موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده اللذین استفا خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجبعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ کما ورد فی صورت الدوبہ وصورت الفتح وصورت الصف اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسل رسوله بالہدہ ودین الحق لیظہره على الدین کل وقال جللہ وعلا وما ارسلناکا الا کافتاً للناس بشیراً ونظیراً صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقتاً من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقاً ورزقنا اتباعہو وارنا الباطل باطلاً ورزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین آپ کے علمے ہے کہ میرا آج کا موضوع ہے عزمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع پر سب سے پہلے مجھے یہ تمہینی بات آپ کے گوشت گذار کرنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے عزمت کے مختلف پہلو ہے ایک ہے آپ کا مقام و برتبہ اور آپ کی عزمت بحیثیتِ نبی ایک ہے آپ کی عزمت آپ کا مقام رفی و بلند بحیثیتِ انسان پھر انسان کی حیثیت سے بھی ایک پہلو ہے روحانیات کا آپ کا مقام و برتبہ روحانی اعتبار سے اور دوسرا پہلو ہے عام انسانی معاملات کا جن میں کہ انسان اپنی زندگی کے دوران لا محالہ جن میں سے گزرتا ہے اور مختلف حیثیتوں سے اس دنیا میں کام کرتا ہے تو یہ جو مختلف پہلو ہیں عزمتِ محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض پہلووں کے بارے میں یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس کی عزمت آپ کی عزمت کا بیان تو درکنات اس کا ادراک اور شعور اور فہم بھی ہمارے لیے ناممکنات میں سے دیکھئے سادہ سی مثال ہے کہ ایک معالج کا ڈاکٹر کا حکیم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اپنے فن میں اس سے ظاہر ہے صرف کوئی معالج یا حکیم اور ڈاکٹر ہی جان سکتا ایک انجینئر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں اس سے واقفیت صرف انجینئر کو حاصل ہو سکتی ہے لہذا ایک نبی کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے یہ صرف کسی نبی ہی کے لیے ممکن ہے کہ اس کا اندازہ کر سکے کسی غیر نبی کے لیے یہ محالِ عقلی ہے مزید براں کسی بھی انسان کا کسی فن میں کیا مقام ہے اس کا جو ایکزیک تعیم ہے وہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس فن میں اس سے بالتر ہو اس لیے کہ نیچے جو ہوگا وہ تو صرف دیکھے گا اوپر کی طرف اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے سے بلندتر مقام کے حامل شخص کا اصل مقام اور مرتبہ معین کر سکے اب ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالاتر مقام کسی نبی کا نہیں لہٰذا کسی نبی کے لیے بھی یہ محالِ عقلی ہے کہ وہ حضور کے اصل مرتبہ اور مقام کو سمجھ سکے کجا یہ کہ عام انسان غیرِ نبی اس کے لیے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ محالاتِ عقلیہ میں سے اسی طرح روحانی اعتبار سے حضور کا کیا مقام ہے ظاہر بات ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس کا ادراف کو شعور ممکن نہیں چند باتیں میں آپ سے عرض کیا دیتا ہوں بعض اعتبارات سے خود حضور نے اسے واضح کیا کہ یہ تمہارے لیے ناممکن ہے کہ سمجھ سکو مثال کے طور پر حضور سومِ وسال رکھتے تھے سومِ وسال اسے کہتے ہیں کہ آج روزہ رکھا اور شام کو اسے افتار نہیں کیا وہی روزہ رات سے گزر کر پھر اگلے دن تک چلا اور اگلے دن شام کو افتار ہوا تو یہ دو دن کا سومِ وسال ہے اگر یہی بات آگے ایک اور دن چلے گی تو تین یوم کا سومِ وسال ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سومِ وسال رکھتے تھے لیکن اپنے ساتھیوں کو صحابہ کو یعنی روٹ کیجئے ہمارے لئے تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے صحابہ کو بھی روکتے تھے جس پر کسی صحابی نے سوال کر لیا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایوکم مسلی تم میں سے کون ہے جو میرے مانند ہو ابی تو اندہ ربی میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ یتعمونی و یسقینی وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اب بتائیے ہم میں سے کس کے لئے ممکن ہے کہ تصور کر سکے کہ یہ شب بسری جو اللہ کے ہاں ہوتی تھی اس کی نوعیت کیا تھی اس کی کیفیت کیا تھی وہ کھلانا اور پلانا کس نوعیت کا تھا جو اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرتا تھا انہا معلوم ہوا کہ یہ چیز بھی ہمارے دائرے سے خارج ہے اچھا میں تو اپنی بات کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑے صوفی اور بڑے سے بڑے ولی اللہ کے لئے بھی ممکن نہیں ہے کہ حضور کے روحانی مقام کا پورا پورا ادراک کر سکے ان دونوں پہلوں سے جب ہماری عقلیں اور ہمارا فہم و شعور اور ادراک آجز ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑی خطا بہت بڑی غلطی ہے یہ بڑی خطا اس اعتبار سے نوٹ کیجئے سادہ سی مثال سے وہاں سمجھ میں آ جائے گی ایک لطیفہ ہے کسی دہاتی کی کوئی مشکل تھی جسے کسی ایک شہری بابو نے شہری شخص نے حل کر دیا اور وہ شخص جو تھا شہری وہ ڈپڈی کمیشنر تھا لیکن اس دہاتی نے اسے دعا دی خدا تجھے پٹواری بنائے اس لیے کہ اس دہاتی کے لیے سب سے بڑا اہدا سب سے زیادہ صاحب اختیار ہستی پٹواری کی تھی اس کی تھوڑی سی جنبش قلم سے اس کی زمین کسی اور کے نام درج ہو جاتی ہے انتقال ہو جاتا ہے اسی کے قلم کی جنبش سے مالی آنا معاف ہو جائے گا سارے اختیارات اس دہاتی کے جو ہیں اس کاشتکار کے جو ہیں وہ تو اس کے ہاتھ میں ہیں اسے کیا معلوم کے دس پٹواری سے لے کر اس ڈپڈی کمیشنر تک کتنے اہدے ہیں درمیان میں اور وہ شخص کتنے مقام بلند پر فائز ہے جسے وہ دعا دے رائے پٹواری ہونے کی تو اسی کا اندیشہ ہے کہ ہم اگر حضور کے ان مقامات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو شدید خطرہ ہے کہ ہم حضور کی توہیم کے مرتقب ہو جائیں اس لئے کہ کمہ حقہ بیان ممکن نہیں ہے جب کمہ حقہ بیان ممکن نہیں ہے تو ہم اپنے تصور کے مطابق مدہ کریں گے اور وہ بہت کم تر ہوگی اصل مقام کے اعتبار سے اور اسی کا نام توہیم ہے یہی وجہ ہے دیکھئے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے نہایت صادقی کے ساتھ میری ساری گفتگو کو سمو دیا اپنے دو عشان میں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کلمنیر لقدو بن القمر لا یمکن سناوک ما کان حقہو بعدد خدا بذرگ توی قصہ مختصر جتنا ان کا حق ہے کہ ان کی سنا کی جائے وہ ممکن ہی نہیں ہمارے لئے ہیں لا یمکن سناوک ما حقہو بس ہمیں صرف یہ کہہ کر جو ہے اس بات کے دامن میں پناہ لینی ہے کہ بعدد خدا بذرگ توی قصہ مختصر اللہ کے بعد آپ ہی کی حصلی ہے بلند ترین عظیم ترین اب اسے کس طرح بیان کریں کیا بیان کریں ہمارا تصور تصور سے بھی آگے بڑھ کر تخیل بھی سرنگو ہے کہ وہ اس مقام بلند و رفی کا کوئی ادراک اور شعور کر ہی نہیں سکتا اسی کو نہایت خوبصورت انداز میں غالب نے کہا ہے ما سناع خاجہ بیزدہ گداشتے ہیں ہم نے آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سناع اور حمد کو خدا کے حوالے کر دیا ہے یزدہ کے حوالے کر دیا ہے ہم اس کی کوشش ہی نہیں کرتے کہاں ذات پاک مرتبہ دانِ محمد است اس لیے کہ وہی ذات پاک ہے جو اللہ کے جو محمد الرسول اللہ کے اصل برتبے سے واقف ہے یہ کہاں جو ہے اس کے مصرح ثانی میں وہ کہاں کا مخفف فارسی میں اشعار میں یہ بہت ہوتا ہے کسرت سے کہ آہ ذات پاک مرتبہ دانِ محمد است کہاں ذات پاک مرتبہ دانِ محمد است محمد کے اصل برتبے اور مقام کو جاننے والی ایک ہی ہستی ہے رو اللہ تعالیٰ کی ہے لہٰذا غالب سنائے خاجہ یزدہ انگزہ اشتیم غالب ہم نے تو حضور کی بدہ سنائے کو اللہ کے حوالے کر دیا میں نے دو اعتبارات سے حضور کی عظمت حضور کے مقام و مرتبہ کو اپنے بیان کے دائرے سے بلند و بالا برتب عالی عرفہ اور اس اعتبار سے خارج قرار دیا ہے ہماری سمجھ میں حضور کی عظمت کے جو پہلو آ سکتے ہیں وہ ہے آپ کی عظمت بحیثیتِ انسان لیکن ان کا بھی تجزیہ کریں گے تو اس کے بے شغار پہلو ہیں حضور کی حیثیت آپ کا مرتبہ اور مقام بحیثت ایک سپہ سالار کے اب یہ بڑے بڑے جرنیلوں سے پوچھئے کہ آپ نے جو جنگی حکمتِ عملی اختیار فرمائی اس میں جس مہارت کا ثبوت دیا ہے حالانکہ ساری عمر کبھی آپ نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا بدر سے پہلے یا اس سے پہلے کی چلز مہمات میں شرکت کی ہے بادابتہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ دنیا دنگ ہے کہ جنگ کی مہارت اور اس کی حکمتِ عملی کو مرتب اور معین کرنے میں کس قدر آپ نے صلاحیت کا اور کس قدر قابلیت کا ثبوت دیا ہے پھر کسی سے صلاح کرنی ہے صلاح کی نیگوسیشن اس میں آپ نے کس مہارت کا اور کس واقفیت کا اور کس اہلیت کا مظاہرہ فرمایا صلاح غدیبیہ ہو یا مساق مدینہ ہو یا اس سے بھی پہلے یسرب کے مختلف طبقات کو آپس میں جمع کرنے کے لیے جو معاہدہ ہوا ہے ان کا متعلق کیجئے اقلیں دنگ رہ جاتی ہیں ایک قاضی والقضات کی حصیت سے آپ کا مقام کیا تھا آج بھی اس دنیا میں قضاء یوڈیشری کے سلسلے میں جس قدر اصول اختیار کیے گئے ہیں وہ سب قسم محمد الرسول اللہ کی اطا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مقدمے میں ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہ کرو جب تک یہ فریق سانی کو بھی سن لگا یہ اصول آپ کا بیان کرتا ہے شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے ملزم جسے کہنا چاہیے اسلام جس پر الزام لگایا گیا ہے شک کا فائدہ اسے دیا جائے گا جو الزام لگانے والا ہے اسے نہیں یہ فیصلہ محمد الرسول اللہ کا ہے یہ اصول آپ نے انیشیئٹ کیا ہے کہ سو مجرم چھوٹ جائیں کوئی حرج نہیں کسی بے گناہ کو صدا نہیں ہونی چاہیے یہ اصول آپ کا دیا ہوا ہے ہماری موجودہ جو ڈیشری پوری عالمی سطح پر انہی اصولوں پر قائم یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن نے بیڑا غرق کر دیا اصول غلط نہیں ہے جو ڈیشری کے اصول تو محمد الرسول اللہ کے عطا کرتا ہے ہماری خیانت ہے ہماری بدنوانیاں ہیں ہماری جانبداریاں ہیں ہمارا بک جانا ہے ہمارا سیاسی جو لوگ ہیں ان کا عالی کار بن جانا یہ چیزیں ہیں جس نے عدلیہ کا جو ہے وہ بیڑا غرق کیا ہے اگرنہ اصولوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اصول وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی درہ نیچے اتر یہ بحثیت باپ حضور کا کردار کیا تھا یہ حضرت فاطمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ بحثیت شوہر آپ کا کردار کیا تھا اور آپ کی کیا عظمت تھی اس میں یہ حضرت عائشہ سے پوچھئے حضرت حفظہ سے پوچھئے حضرت عم سلمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ پھر یہ کہ ایک داماد ہونے کی ایک بار سے آپ کا کیا کردار تھا حضرت عمر سے پوچھئے حضرت عبو بکر سے پوچھئے گویا کہ جتنے انسانی علائق ہو سکتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی آپ کی شخصیت کی عظمت آپ کے کردار کی بلندی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں اگدائی کی حیثیت سے آپ کا کیا بقام ہے ایک مربی کی حیثیت سے آپ کا کیا بقام ہے ایک معلم کی حیثیت سے آپ کا کیا بقام ہے یہ چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں ان کا کچھ نہ کچھ ادرام و شعور ہم کر سکتے ہیں لیکن ان تمام حیثیتوں کو دعی مبلغ مربی مذکی میں ان کو جمع کرنا چاہتا ہوں ایک لفظ میں ایک انقلاب کے دعی اور ایک انقلاب عظیم کے برپا کرنے والے کی حیثیت سے آپ کا بقام کیا ہے گویا کہ ہم جن پہلوں سے حضور کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں ان میں سب سے نمائی پہلو یہ ہے کہ آپ نے جو تبدیلی برپا کی یا استلاحاً جو عظیم انقلاب برپا کیا اس انقلاب کا متعلق کیا جائے اس کا حاصل دیکھا جائے اس کے نتائج پر غور کیا جائے اس کے لیے جو جدو جہد ہوئی ہے اس کے مراحل ان کے بارے میں غور کیا جائے تو واقعہ تنجیو ہے حضور کی اصل عظمت نمائی ہو کر سامنے آتی چنانچہ یہ ہے وہ عظمت آپ کی جس کا اقرار اور جس کی گواہی پوری دنیا نے دی اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بیسویں صدی سے اعتبار سے نمائی ہے کہ جو سابقہ صدیوں کے دوران جو تعصم تھا حضور کی ذات مبارک سے غیر مسلموں کو وہ رفتہ رفتہ اس صدی کے دوران ختم ہوا ہے اور اس صدی کے دوران آپ کی اس پہلو سے عظمت کا اعتراف اور اقرار رفتہ رفتہ تدریجا پوری دنیا میں ہو گیا اس صدی کے بالکل آغاز میں انیس سو بیس میں اسی شہر لاہور میں بریڈ لاہول جو اب کھنڑوں کی شکل میں شاہد رہ گیا ہے یا کوئی اور چیز تعمیر ہو چکی ہو مجھے معلوم نہیں اس کی جگہ بریڈ لاہول لاہول میں انیس سو بیس میں ایم این رائی نے ایک لیکچر دیا تھا دی ہسٹوریکل رول آف اسلام یہ کتاب اب بھی ہندوستان میں تباہ ہوتی ہے بمبئی کا ایک ناشر شائع کرتا ہے اور میں نے اس کا نسخہ دیکھا ہیدر آباد نکن میں اس کتاب کا یہاں کئی وجود نہیں ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام میں ایم این رائی کون تھا اس کو نوڈ کر لیے کومینسٹ انٹرنیشنل کا ممبر تھا انیس سو ستنا میں انقلاب آیا ہے روس میں اور اس کے بعد جو پوری دنیا میں شورہ ہوا چرچہ ہوا ہے تو انٹرنیشنل بنیاد پر جو تنظیم قائب ہوئی ہے کومینسٹ انٹرنیشنل وہ کہلاتی تھی کومینسٹ انٹرنیشنل پوری دنیا کے جو چوٹی کے تھے انقلابی لوگ وہ اس کے رکن تھے ایم این رائی انڈیا کے دانیب سے اس کا رکن تھا بہت بڑا انقلابی لیکن وہ ہسٹوریکل رول آف اسلام میں صاف کہتا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم درین انقلاب وہ تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا بڑی تفصیل سے کہتا ہے کہ جو فتوحات حضور کے جانشینوں نے اور جانساروں نے حاصل کی ہیں جو بجلی کسی صورت کے ساتھ عراق اور شام اور پھر ادھر ایران ادھر مصر شرقاً غرباً جس تیزی کے ساتھ فتوحات ہوئی ہیں اگرچہ اس تیزی کے ساتھ فتوحات تاریخ انسانی میں پہلے بھی ہوئی ہیں حاکر ریکارڈ پر ہے کہ سکندر آزم مکدونیا سے چلا تھا بیسیدونیا جسے آج کل کہا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پر جو کوسوو جو اس وقت کافی عرصے تک جو ہے اخبارات کا ایک مرکزی مضمون رہا ہے اور ٹیلی ویژن کا بھی مرکزی موضوع رہا ہے اس کے بالکل پروس میں جو بیسیدونیا ہے وہاں سے ایک شخص چلا اور دریائے بیاس تک پہنچا تو اور جس تیزی کے ساتھ سورہ فرطار کے ساتھ واقع ہے یہ کہ وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی مثال وہ تو مغرب سے آیا تھا مشرق کی طرف اٹیلا چلا تھا مشرق سے مغرب کی طرف اور ڈینیوب کی وادی تک جا پہنچا تھا کہاں یہ چین کے شمال میں سیرائے گوبی سے نکل کر اور وہ پہنچا ہے ڈینیوب کی وادی تک لیکن وہ یہ کہتا ہے من رائے یہ بروٹ ملٹری کیمپینز تھیں ان کے نتیجے میں کوئی تہذیب وجود میں نہیں آئی کوئی نیا تمدن وجود میں نہیں آیا کوئی روشنی دنیا میں نہیں پھیلی کوئی علم کا جو ہے فروغ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں یہ بروٹ ملٹری کیمپینز تھیں صرف جبکہ محمدی عرب عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشینوں کے ذریعے سے جو یہ فتوحہ تیزی کے ساتھ ہوئی ہیں ان کے نتیجے میں ایک نئی تہذیب نیا تمدن ایک نئی روشنی علم کا فروغ انسانی اقدار کا فروغ ایک ایسا معاشرہ جو ہر طرح کی زیادتیوں سے پار جس میں پولیٹیکل ریپریشنز نہیں جس میں ایکنومک ایسپوائیٹیشن نہیں جس میں سوشل دسکریمنیشن نہیں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید قوم و آئین و حکومت آفرید اور بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ رہے ہیں رشی منی رہے ہیں تپسیائیں کی ہیں سال ہا سال وہ اپنی گاروں کے اندر یا کہیں اور پہاڑوں کی گفاؤں کے اندر وہ تپسیائیں کرتے رہے لیکن محمد عربی نے چند روز جو خلوت گزید نہیں اختیار کی تھی گار حرا میں مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید لیکن وہ کتنی پروڈکٹیو تھی کس قدر اس کا نتیجہ برامد ہوا ہے کہ ایک نئی قوم نیا تمدن ایک نیا آئین قوم آئین اور حکومت آفری یہ وہ عظمت جس کا اظہار انیس سو بیس میں کیا ایمین رائن ہے مسلمان نہیں تھا ہندو کومنسٹ یہ تو تھا اس صدی کے شروع سے لے اگر گنتی کریں گے تو بیس سو سال اس صدی کا اختیام جو اب تقریباً آئی گیا ہے ہمارے سامنے اس سے ذرا بیس سال تیشے جائیے تو انیس سو اسی میں کتاب آئی امریکہ میں دی ہنڈرڈ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی تصنیف ایک سیلیکشن اور گریڈیشن اف ہنڈرڈ موسٹ انفرونشل پرسنیلٹیز اف ہیومن ہسٹری اس نے تاریخ انسانی پوری تاریخ انسانی جتنی بھی انسان کو معلوم ہے اس کا جائزہ لیا کہ اس میں اس تاریخ کے سفر کے دوران میں اس کے رخ کو کن کن شخصیات نے موڑا ہے جنہوں نے اس دھارے کا رخ موڑا ہے ایسے سو افراد کو چل لیا یہ سیلیکشن ہو گیا سیلیکشن اف ہنڈرڈ بوست انفرونشل پرسنیلٹیز اف ہیومن ہسٹری لیکن سیلیکشن نہیں ان کے اندر بھی پھر درجہ بندی کون ہے وہ جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے تاریخ کے دھارے کی رخ کو سب سے زیادہ گمبیر انداز میں موڑا ہے اس کے رخ کو اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو on top of the list رکھ رہا ہے عیسائی ہے اور تحال عیسائی ہے بھی زندہ ہے لیکن حضرت عیسائی کو نمبر تین پر لے گیا نمبر دو پر لائے نیوٹن کو نیوٹن کی فیزکس نے جس طریقے سے تاریخ انسانی کو متاثر کیا ہے یہ پورا جو ایکسپلوسن ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا اس کا نقطہ آغاز نیوٹن ہے اس میں کوئی شک نہیں تو چونکہ وہ اس انداز سے بات کر رہا ہے مذہبی بیلو سے نہیں کر رہا ہے اپنے عقائد کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کے دھارے کے رخ کو موڑنے والی شخصیات کون کونسی ہیں ان میں نمبر ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو نیوٹن نمبر تین پھر حضرت مسیح علیہ السلام اور مسلمانوں میں سے پھر صرف ایک اور شخصیت کو اس نے اس سو کی فیرست میں شمار کیا ہے اور وہ نے ٹھیک پچاسویں نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا اس نے خود اس کو پوسٹ کیا نیچرلی آئی 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 آنسر ان ایکسپلینیشن کہ میں عیسائی ہوں عیسائی ہوتے ہوئے محمد کو میں کس اعتبار سے نمبر ایک پر رکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جواب وہ خود دیتا ہے یہ الفاظ رہا روڑ کیجئے this is because he is the only person the only ایک ہی شخصیت ہے سپریم لی سکسسفل in both the religious and the secular fields اب اس جملے کو سمجھنے کے لیے بہت ہی یہ گمبھیر جملہ ہے بہت معنی خیز ہے لیکن پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ موجودہ جو ذہن ہے اس وقت کی جو عالمی فضاء ہے اس میں انسانی زندگی کو دو جدہ گانہ گوشوں میں تقسیم کر دیا گیا ایک مذہب کا گوشہ ہے اس کا تعلق اجتماعیات سے نہیں ہے اس کا تعلق صرف افراد سے ہر فرد کو کھلی اجازت ہے جس کو چاہے believe کرے جس کو چاہے مانے ایک خدا کو مانے سو کو مانے کسی کو نہ مانے it's free اس کو پوری آزادی آسل ہے جسے چاہے پوجے پتھروں کو پوجے درختوں کو پوجے ستاروں کو چاند کو یہاں تک کہ آزاد تناسل کو پوجے ٹھیک ہے اسے اجازت ہے لیکن یہ ہے معابلہ انفرادی کچھ سوشل کسٹمز کو بھی شامل کر دیتے ہیں اس حصے میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے کیسے سیلیبریٹ کریں کوئی فوت ہو گیا ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کریں جلائیں دفن کریں یا کہیں رکھ دیں کہ چیلیں اور کوئے کھا جائیں وغیرہ وغیرہ یہ بھی اس کی بھی آزادی ہے لیکن یہ تین چیزیں ڈاغما ریچولز اور سوشل کسٹمز یہ تینوں مل کر یہ ہے انفرادی زندگی اور دوسری طرف آئیے تو معاشرتی نظام معاشی نظام سیاسی نظام یہ ہے سیکلر فیلڈ آف لائف جس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق ہے یہ تو لوگ خود غور کریں گے ان کے نمائن دے بیٹھیں گے بیٹھ کر تیہ کریں گے اکثریت سے جو بات تیہ کر لیں وہی سماجی ویلیوز جو ہیں ان کا فروغ کیا جائے گا جو بھی اکثریت سے تیہ کر لیں گے یہ سوشل ایویلز ہیں ان کو ایریڈیکیٹ کیا جائے اس کو اس کو ایریڈیکیٹ کریں گے اگر وہ شراب کی اجازت دینا چاہیں گے اجازت دیں گے شراب پہ پابندی لگانا چاہیں گے پابندی لگا دیں گے زنا کو ایسا جرم جو ہے قابل دستاندازی پولیس جرم قرار دینا چاہیں گے تو یہ کر دیں گے لیکن زنا بر رضا ہے تو اس میں انہیں اختیار ہے کہ وہ کہہ دیں کہ اس میں کوئی جرم والی بات نہیں ہے سویل مقدمہ بن سکتا ہے اگر کسی شوہر کا حق جو ہے اس میں مارا گیا ہو تو وہ شوہر جائے اور کسی سویل مقدمے کا جو معاملہ سوٹ جو ہے وہ وہاں پہ شروع کر دیں اسی طریقے سے دو مردوں کی شادی وہ چاہیں گے تو لیگلائز کر دیں گے ٹھیک ہے ان میں سے ایک مرد جو ہے وہ شوہر کی حیثیت رکھتا ہے قانون ملکی کی نظر میں اور دوسرا مرد جو ہے وہ بیوی کی حیثیت رکھتا ہے قانون ملکی کی نظر میں جو چاہے کر دیں چاہے وہ سماجی معاملات ہوں چاہے وہ معاشی معاملات ہوں چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں ان میں سے کسی کا کسی مذہب سے کوئی تصور نہیں یہ ہے سیکلر فیلڈ آف لائف اب سمجھئے اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں جتنی عظیم شخصیات ہیں وہ یا ایک طرف بلند ہیں تو دوسری طرف ان کا کوئی مقام نہیں می بھی دیار زیرو اور اگر کوئی ہیں جو ادھر بہت بلند ہیں تو ان کا ادھر کوئی مقام نہیں ہو سکتا ہے کہ زیرو ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کوئی کوئی مائنس ویلیو ان کے لیے معیم کرنی پڑے مثلا مشرق میں گوتم بوت مغرب میں حضرت مسیح مذہب کے میدان میں روحانیات کے میدان میں پھر پیروکاروں کی تعداد کے اعتبار سے کتنی عظمت ہے مہاتمہ گوتم بوت کی بھی سدھارتہ گوتما اور اس لیکن یہ جو ریاست سیاست معاملات ملکی ان دونوں میں کوئی ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں کوئی مقام نہیں کوئی مرتبہ نہیں کوئی حیثیت نہیں زیرو دونوں حضرت مسیح علیہ السلام بھی اور گوتم بوت اسی طرح میں نے ابھی بتایا اٹیلا ہو یا سکندر اعظم ہو یا اور بڑے بڑے حکمران بھی دنیا میں گدرے ہیں ادھر یہ اس بلندی پر ہیں لیکن ادھر ہو سکتا ہے زیرو سے بھی کام نہ چلے بلکہ مائنس فیلیو لانی پڑے خاص طور پر سکندر اعظم کے لیے تو کوئی مائنس فیلیو معید کرنی پڑے اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہی انسان ہے پوری انسانی تاریخ میں جو ان دونوں میدانوں میں انتہائی بلندی پر ہے this is because he is the only person the only کے لفظ کو میں زیادہ ایمفیسائز کر رہا ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں تقابل کیا ہوگا اور کوئی ہے ہی نہیں he is the only person supremely successful in both the religious and secular fields یہ میں نے آپ کو صدی کے اس سرے اور صدی کے اس سرے سے دو مثالیں دے دی ہیں ذرا ایک درمیانی مثال بھی دے دوں ایجی ویلز برطانوی fiction writer scientific fiction writer کی حصے سے شورت ہے بڑے اچھی اس نے کہانیاں لکھی novel لکھیں جس میں وہ reflect کر رہا تھا یہ science کدھر جا رہی ہے جدھر جا رہی تھی جو امتشافات اور جو ایجادات ہونی تھی ان کو پہلے سے visualize کر کے اس پر مبنی کر رہا ہے اپنے novel کے plot اور اپنی کہانیوں کے بنیادی خواہ کے تو scientific fiction کے نام سے اس اعتبار سے مشہور ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے تاریخ عالم پر دو کتابیں لکھی short history of the world and a concise history of the world جو ذرا نسبتاً زیادہ زخیم ہے اس concise history of the world میں وہ chapter جو ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو chapter لاتا ہے اس میں ایک بات میں اپنے دل پر جبر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں ابتدا میں حضور کی ذاتی نجی خانگی زندگی پر اس نے نہایت رقیق حملے کیے یوں سمجھئے کہ جیسے دو ملعون نام نہایت مسلمانوں نے اس دور میں کیا ہے سلمان رشدی نے اور تسلیمہ نسلین نے ایک نے لینڈ میں بیٹھ کر ایک نے بنگلہ دیش میں بیٹھ کر جس قسم کے چھینٹیں اڑائے ہیں ہاں حضور کی شخصیت پر اسی طرح کے چھینٹیں ایج جی ورس نے حضور کی ذات مبارکہ پر خصوصاً خانگی زندگی پر پڑا ہے لیکن جب اس چپٹر کے آخیر میں آتا ہے اور خطبہ حجت الودا کا ذکر کرتے ہوئے باقاعدہ کوٹ کرتا ہے دیکھو لوگوں کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اسی طرح کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اسی طرح کسی سرخ و سفید رنگ والے شخص کو کوئی فضیلت حاصل نہیں کسی سیاہ روح پر سیاہ فام پر اور اسی طریقے سے کسی سیاہ فام کو کوئی فضیلت حاصل نہیں سفید فام پر یا سرخ روح پر اللہ بالتقوی فضیلت کی ملیاد صرف تقوی ہے کن لکم بلو آدم و آدم بن تراب تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اس کی نسل سے اور آدم کی تخلیق بٹی سے ہوئی تھی اس کو کوٹ کرتا ہے اور پھر ذرا نوٹ کیجئے یہ جملے واقعیتاً بڑے گہرے جملے آل دو دی سرمنس آف ہیومن فریڈم فریٹرنیٹی انڈ ایکوالیٹی ور سیڈ بیفور آل سو کہ اگرچہ انسان کی حریت اخوت اور مصاوات کے واسط دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے یہ جملہ نوٹ کر لیا اب اگلا جملہ اور زیادہ قابل توجہ ہے we find ایل آل دیس سرمنس in jesus of nazareth ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سے موائز حسنہ جو ہے ان چیزوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ مسیح ناصری کے ہاں موجود ہے عیسائی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے but it must be admitted لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے that it was محمد صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history established a society based on these principles یہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک معاشرہ بازابطہ بالفعل انہی اصولوں پر قائم کر کر دکھایا اب آپ اندازہ کیجئے یہ tribute ہے اور tribute کس کا ہے دشمن کا ہے وہ متقید نہیں میں نے اسی لیے بتایا اپنے دل پر جبر کر کے کہ اس نے دان میں اتنی بڑی ہماقت کا مزارہ کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ محمد جیسے گھٹیا آدمی کے گرد خدیجہ اور عمر جیسے عظیم انسان کیسے جمع ہو گئے حالانکہ اس احمق سے کوئی پوچھے کہ سوال کا جواب تو تمہیں دینا چاہیے درخت تو اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے اور تم جو ہے اس مخبصے میں ان کی عظمت کا اقرار ہے ادراک ہے شعور ہے اعلان ہے اعتراف ہے حضرت خدیجہ کا حضرت عمر کی عصبت کا کہتا سمجھ میں نہیں آتا اتنی عظیم شخصیتیں ایسے گھٹیا انسان کیسے جمع ہو گئے تو میں نے آپ کو اندازہ دے دیا کہ کس قدر زہر اس کے اندر بھرا ہوا ذاتی طور اور عناد ہے دشمنی ہے برس لیکن اس حقیقت کا ادراک کر رہا ہے اور اعلان اور اعتراف کر رہا ہے although the sermons of human freedom fraternity and equality were said before also we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth but it must be admitted that it was محمد صلی اللہ 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 میں نے اسی لیے اس کی دشمنی کو پہلے جو ہے اسٹیبلش کیا ہے تاکہ وہ جو عربی مقولہ ہے اصل فضیلت تو وہ ہے کہ جس کا اقرار اور اعتراف دشمن بھی کرے ظاہر بات ہے کہ جو دوست ہے عقیدت مند ہے عام طور پر وہ جو محبت کرنے والا ہے اس کی نگاہ جو ہے وہ اپنے محبوب کی کسی خامی کو دیکھ ہی نہیں سکتی اس کی طرف سے وہ گویا کہ نابی نہ ہو جاتا ہے دشمن کا کوئی خیر نظر نہیں آتا کوئی خوبی نظر نہیں آتی اور دوست اور محبوب کا کوئی عیب نظر نہیں آتا لیکن اگر کوئی دشمن جو ایج جی ویلت نے لکھ دیئے تھے موجودہ جو مرتبین ہیں چونکہ وہ تو فوت ہوا بہت ارسا ہوا اب جو کتاب چھپتی ہے یہ کنسائز اسی آو دی ورڈ وہ نئے ایڈیٹرز ہیں انہوں نے ایڈیٹ کیا ہے ہرمشہ جو نئے ایڈیشن آتا ہے تو اس کے یہ جملے حضف کر دی ہیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائی وہ کڑوی گولی تھی جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائی میں اس لئے وضاحت کر دی کہ مبادہ آپ میں سے کوئی اس کتاب کو حاصل کرے اور پھر دیکھے وہاں یہ جملے نہ پائے موجودہ ایڈیشن میں وہ نہیں ہے لیکن آپ کو پنجاب لائبری سے کسی اور پرانی لائبری سے جن میں پرانے نسخے موجود ہوں کتاب مل جائے جس میں یہ نسخے بین ہی لی الفاظ میں موجود ہے جو میں نے آپ سنا بارال میں اس بات کو زیادہ طور نہیں دینا چاہتا حضور کی اصل عظمت جس کو ہم بحثیت گمبیر ترین جامع ترین ہمہ گیر ترین اور کم از کم وقت میں برپا کیا اور اس سے بھی زیادہ نمائع بات یہ ہے کہ اس انقلابی جد و جہد کا ابتدا سے لے کر اختتام تک اس کے جتنے مراحل آئے ہر مرحلے پر قیادت کے ذمہ داری ادا فرمائے اس اعتبار سے ایک تقابل کر لیجئے تاریخ انسانی کے دو انقلابات بہت مشہور انقلاب فرانس سے یقینا بڑا انقلاب تھا دنیا سے بادشاہت کا خاتمہ یمہوریت کے دور کا آغاز اسی انقلاب فرانس سے ہوا سوا دو سو برس قبل کی شہر انقلاب روس بولشوک ریولوشن یقینا عظیم انقلاب تھا اگرچہ ستر برس کے اندر اندر اس کی موت واتے ہو گئی لیکن جب اٹھا تھا کھندر بتا رہے ہیں امارت عظیم تھی بڑے جوش وخروش کے ساتھ وہ وجود میں آیا بڑے جوش وخروش کے ساتھ پھیلا کہاں روس سے وہ لیٹن امریکہ تک جا پہنچا کتنی اس کی توصیح ہوئی جزوی انقلاب تھے ایک میں صرف سیاسی نھانچا بدلا باقی عقائد بھی رسومات بھی سماجی نظام بھی سماجی ویلیوز بھی وہ معاشی نظام بھی وہ معاشی تمام جتنے بھی انسٹیوشن تھے وہ بھی وہ صرف سیاسی نظام باقی زندگی جو کی تو مالسویک ریولوشن کے در دیئے معاشی نھانچا بدل گیا انفرادی ملکیت ختم ہوگئے قومی ملکیت میں آگئے تمام وسائل پیداوار بس باقی آپ کو معلوم ہے جیسے وہ کرسچنز پہلے تھے ویسے کرسچن بعد میں رہے جو عقائد پہلے تھے وہ ان کے بعد میں رہے سماجی ویلیوز وہ ہی رہی سارا نقشہ جو کا تو رہا معاشی انقلاب آنے اس کو پس منظر میں رکھ کر دیکھئے محمد عربی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب گمبیر ترین میں کہہ رہا تھا جامع ترین یہاں آپ مایکروسکوپ لگا کر تلاش کیجئے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو سابق حالت پر باقی رہ گئی ہو جواب نفی میں آئے بدل گئی اخلاق بدل گئے شب و روز کے انداز بدل گئے صبح و شام کا انداز بدل گیا نشست و برخاص کے انداز بدل گئے پھر سماجی نظام بدل گیا سیاسی نظام بدل گیا معاشری نظام بدل گیا وہ قوم جس میں کے لکھے پڑھے لوگ بمشکل املیوں پر گنے جا سکتے تھے وہ علوم کی موجید ہو گئی دنیا کی استاذ بن گئی اس نے مشرق و مغرب سے علوم لیے یونان سے بھی لیے اور چین اور ہند سے بھی لیے انہیں ڈیولپ کیا بڑھایا اور پورے عالم انسانیت کے طرف پھیلا دیا یہ سارا کام انقلاب عظیم گم بھیر ترین ہمہ گیر ترین جامع ترین انقلاب تو چنیزبت خاکرہ با عالم پاک یہ فرانس کا ریولیوشن کہاں کی تقابل مارس کا انقلاب کہاں کھڑا ہوگا انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تناظر نمبر دو ان تمام انقلابات کے اندر یہ چیز قدر مشترک ہے کہ فکر دینے والے اور دعوت کا آغاز کرنے والے کچھ اور لوگ تھے لیکن وہ صرف قلم گار تھے وہ صرف رائٹرز تھے مسننفین تھے وہ مرد میدان نہیں تھے وہ انقلاب کے لیے عملی جد و جہد میں سامنے نہیں آسکے انہوں نے خود آگے بڑھ کر کوئی انقلابی جماعت نہیں بنائی انہوں نے خود آگے آ کر انقلابی جو جد و جہد تھی اس کی قیادت نہیں کی نہیں وہ صرف پیپل آف دی ڈسک تھے انقلاب کچھ اور لوگوں کی زیر قیادت کچھ اور لوگوں کی رہنمائی میں موجود میں آیا فرانس میں والٹیر اور روسو مفقرین کی حیثیت سے مصنفین کی حیثیت سے بہت اونچا مقام لیکن وہ میدان کے آدمی تھے ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ انقلاب فرانس بہت بلڈی ریولیوشن کہلاتا اس لئے کہ قیادت کوئی تھی نہیں وہ تو ایک فکر تھا جو پھیل گیا تھا اس نے لوگوں میں جوش و خروش پیدا کر دیا سپونٹینیس جو ہے وہ لاوہ پھٹا ہے اور اس لاوہ پھٹنے میں کیونکہ کوئی تنظیم تھی نہیں کوئی قیادت تھی نہیں لہذا انتہائی خونی انقلاب ہوا بہت بلڈی ریولیوشن اسی طریقے سے ذرا غور کیجئے روس کے انقلاب والسویک ریولیوشن کی بنیاد داس کیپیٹال ایک کتاب کال مارکس اس کا مصنف اور اس کے ساتھ اس کا کو آرثر انجلز دونوں نے مل کر یہ کتاب لکھی لیکن یہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کتاب کی تاثیر وہ کتنی پروفاؤنڈ کتاب ہے کس طرح اس نے ذہنی انسانی کو اپنی گریفت میں دیا ہے کس طرح اس نے ساری تعبیرات کو بدل کر رکھ دیا ہے پوری حیات انسانی کا خالص مادی جو ہے تعبیر کی روحانی یاد سے مذہب کی بلکل نفی کرتے ہو لیکن مدلل اس انداز سے اس طور سے کہ اس نے لوگوں کو گریف میں لیا ہے ان کو پوسیس کیا ہے کہ پھر موٹیویٹ کیا ہے کہ جانے تک دے دی ہوں انقلاب پرپا کرنے اس لئے اقبال نے کہا ہے نیس پیغمبر ولیکن دربغل دارت کتاب کتاب تھی اس کے پاس جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اگر اسے ٹریس کریں گے تو وہ قرآن کے دریئے سے وجود میں آیا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک یا ساتھ لائیا باران اگرچہ قرآن کا تقابل کرنا داس کیپیٹال سے یا داس کیپیٹال کا تقابل کرنا قرآن سے یہ تو میرے نزدیک نامناسب ہے لیکن یہ کہ آپ اس اعتبار سے ضرور نوٹ کیجئے کہ واقعیتاً ایک کتاب ہے جس نے عظیب انقلاب بولشوی ریولیشن برپا کیا لیکن مارکس یا انجل صاحب ہوں دونوں رائٹرز کہیں وجود ہی نہیں واقع ہوا وہ خود اپنی سرکردگی میں اپنی قیادت میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کر سکے انقلاب آیا کہاں تیسرے تیوارے علامیہ کے پچھوارے کس قدر دور روس میں انقلاب آیا مالشوی پارٹی ان کے ذریعے سے اور این وقت پر چونکہ تھا اس کی قیادت اپنے ہاتھ میں سبال دی اسی طرح ان وقت پر لینن آیا ہے اور اس نے آ کر قبضہ کیا ہے ہائی جیک کیا ہے قیادت کو اور انقلاب برپا کر دی اس تناظر میں دیکھئے محمد عربی صلی اللہ علیہ سلم ایک فرد واحد کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز کرتے وہی فکر دینے والے وہی دعوت دینے والے وہی ہیں جو سٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں مکہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں سٹریٹ پریچنگ گلیوں میں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ سلام سٹریٹ پریچنگ کرتے تھے وہی ہیں جو کبھی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر رہے ہیں سواحا اور لوگوں کو جمع کیا وہی شخص کہ جو فرد واحد کی حیثیت سے دائی کی حیثیت سے ساتھ نے آیا کل بائیس برس میں اس نے پورے انقلاب کی تکمیل کر دی اور ہر ہر مرحلے پر اس کی قیادت خود فرمائی وہی سٹریٹ پریچر غزوہ بدر میں وہی یہ جیسا کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا میں نے حوالہ دیا یہ نقشہ دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں کوئی اس کی نظیر ہے ہی نہیں کوئی مثال ہے ہی نہیں سٹریٹ پریچر سٹریٹ پریچر ہی رہ جاتے ہیں مربی اور مذکی بس ان کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا وہی فکر دے رہا ہے وہی دعوت دے رہا ہے دعوت کا آغاز کتنے میگر کتنے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن واقعہ یہ ہے کہ کتنے حقیر سے انداز میں ہو رہا ہے اور کیسی کیسی ناکامیاں سامنے آ رہی ہیں پہلی مرتبہ جب حکم ہوا وانزل اشیرت الاقربین سورہ شعرہ میں یہ آیت ہے اے نبی ذرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے حکم دیا حضرت علی کو وہ آپ کے زیرے کفالت بھی تھے زیرے تربیت بھی تھے اور پھر وہی نوجوانی کا عالم تھا تو گویا کہ گھرے سامان لانا اس کا بندو بس کرنا انہی کے ذمہ تھا احتمام کرو اور تمام بنو حاشم کو بلا لوں احتمام ہوا تمام بنی حاشم جبا ہو گئے کھانا لوگوں نے کھا لیا اب حضور کھڑے ہوئے اپنی بات کہنے کے لیے تو کچھ لوگوں نے ہوتنگ کی کچھ نے فکرے چست کی کچھ نے شور مچایا اور بجمع چلا گیا اور حضور اپنی بات کہہ بھی نہیں سکے تو یہ نہ سمجھ یہ کہ ایسا ہو گیا ہو کہ ادھر آپ نے آغاز کیا ادھر کامیابیوں نے قدم چوملے شروع کر دی یہ ہرگز نہیں اہم ترین نکتہ جو ہے آپ کے انقلابی جد و جہود کا اس کو نوٹ کر لیجے یہ خالص انسانی جد و جہود کی سطح پر ہوئی ہے اس میں وہ سارے مراحل آئے ہیں جو کسی بھی انسانی جد و جہود میں آتے ہیں ابتدائی ناکامیاں ابتدائی مایوسیاں محنت اور مشقت بے پناہ اور نتیجہ کچھ بھی نہیں کم سے کم وزیبل نتیجہ نظر آنے والا مرائی نتیجہ زیرو لیکن حضور نے چند دن کا وقفہ دے کر پھر حضرت علی سے کہا اب دوبارہ پھر بلاؤ پھر کھانے کا اعتمام کرو اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شاید لوگوں کو شرم آگئی کہ دو مرتبہ کھانا کھا لیا ہے آخر اتنی شرافت تو لوگوں کے اندر بھی تھی اب بارال ان کا حق بنگے آئے کہ ان کی کچھ بات ہم سننے حضور نے اپنی دعوت پیش کی بڑا عظیم خطبہ ہے جو آپ نے نہایت جعبے نہایت مختصر نہایت مؤسس لیکن اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا بہرحال اب یہ کہ لوگوں نے سن لیا لیکن پورے مجمع کو سانپ سن گیا کوئی بولی نہیں رہا چک حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں وہ پہلے سے اپنے تھے وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں اگرچہ میری ٹانگیں پدلی ہیں اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں یہ آشوب چشم کا عرضہ حضرت علی کو کے بچپنی سے تھا معلوم ہوتا ہے ککروں کا جو مرض ہے جو عام طور پر بچپن سے شروع ہوتا ہے جاری رہتا ہے مختلف جنگوں کے موقع پر بھی تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی تو حضور نے اپنا لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھ میں لگایا جس سے ان کو سکون حاصل ہوا پھر وہ جنگ کے میں حصہ لے سکیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹریکوما کا جو مرض ہوتا ہے وہ شادو نے تھا اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں اور اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا اور پورا مجمع کھل کھلا کر ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے اور یہ ہیں ان کے ساتھی یہاں سے آغاز ہو رہا ہے ذرا غور کیجئے اور جب حکم آتا ہے فسدہ عبد بات عمر اے نبی اب ڈنکہ کی چوٹ کہیے شروع میں تین سال جو ہے حضور نے جس کو کہتے ہیں پی پی کال پرسن ٹو پرسن انفرادی رابطے کے ذریعے سے جو ہے وہ دعوت کو پھیلایا تھا اب آپ کے پاس حکم آگیا ہے فسدہ عبد بات عمر اے نبی بس اب یہ یہ جو لو پروفائل میں یہ نوٹ کر دیجئے خفیہ دعوت کا کوئی دور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جود میں نہیں آیا ہے کوئی خفیہ بات نہیں تھی اندرگراؤنڈ مومنٹ نہیں تھی ہرگز نہیں البتہ لو پروفائل میں پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کے ذریعے سے بات پھیل رہی تھی لیکن اب حکم آگیا فسدہ بے مات عمر اے محمد اب دنکہ کی چوٹ کہو جس چیز کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے پھر آپ کوہ صفحہ پر چڑھے تب کوہ صفحہ جو رہ گئے آئے بچارہ وہ تو اس کا ایک سمبل ہے علامت سے جو باقی رہ گئی ہے حضور کے زمانے میں اب باقیدہ ایک پہاڑی تھی ایسی پہاڑی کے جس کے پیچھے کوئی لشکر بھی چھپ سکتا تھا ایسی پہاڑی بہرحال یہ چونکہ عرب کا دستور تھا یہی سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کے لیے جو بھی آپ کے زمانے میں مروجہ ہو تریتے ان سب کو اختیار کرنا ہاں اگر کوئی شرافت کے یا حیاء کے منافی کوئی شے ہے تو اس کو اس میں سے ختم کر دیا جائے لیکن یہ کہ جتنے بھی درائے ہوں ابلاغ کے جو موجود ہوں آپ کے وقت میں وہ آپ کو استعمال کرنے چاہیے جب حکم ہوا فردہ میں مات عمر تو آپ نے رواج کے مطابق یہ شکل اختیار کہ رواج کیا تھا عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ قبائل ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہتے تھے غارتگری ہوتی تھی لوٹ مار ہوتا تھا تو اگر کسی کو یہ اطلاع مل جاتی تھی کسی قبیلے کے فرد کو کہ فلاں قبیلہ ہم پر حملے کا پروگرام بنا رہا ہے اور ہو سکتا ہے آج ہی رات کو اور رات کو بھی نہیں وہ جس کے آپ کہتے ہیں اس میں وہ آ کر حملہ کیا کرتے تھے دو تین چار بجے جبکہ نید کا انتہائی غلبہ ہوتا ہے لوگوں پر وہ سوئے ہوں پر آ کر اچانک ٹوٹ پڑنا قتل بھی کرنا اور لوٹ مار کر کے بھاگ جانا یہ ان کا ایک عام رواج تھا تو جس کسی کو اطلاع مل جاتی تھی کہ قبیلہ جو ہے اس طرح طور سے حملہ آور ہوا چاہتا ہے وہ کسی بلن مقام پر چڑھ جاتا تھا کپڑے اتار دیتا تھا مادر ذات برہنہ ہو جاتا تھا نعرہ لگاتا تھا وَا صَبَحَا ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے جس میں غارت گری ہوگی جس میں لوٹ مارک ہوگی جس میں کشت خون ہوگا وَا صَبَحَا وَا صَبَحَا ہے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے اب دیکھئے دونوں چیزیں اس نے جمع کر لی آڈیو ویجیول اس لیے کہ جہاں تک تو اس کی آواز جا رہی وَا صَبَحَا وہاں تک تو لوگوں نے اس کی آواز کو سن لیا وہ لبکے اور دوڑے کوئی بڑی خبر ہے کوئی حملہ ہوا چاہتا ہے کوئی بڑی تباہی آنے والی ہے یہ شخص اس کی خبر دینا چاہتا ہے تو دوڑو لبکو سنو اس کی بات اور جہاں اس کی آواز نہیں جا رہی وہ اُریہ نظر آ رہا ہے کھڑا ہوا اس لیے اسے نظیرِ اُریہ کہتے تھے خبردار کرنے والا وارن کرنے والا جو بالکل لنگا ہو گیا نظیرِ اُریہ حضور نے اس میں صرف یہ کمی کی کہ ظاہر بات ہے کہ یہ حیاء کے خلاف تھی بات فطرت کے منافی تھی آپ نے کپڑے نہیں اتارے لیکن نعرہ وہی لگایا وَا صَبَحَا اب لوگ جو ہے وہ آئے جمع ہوئے اُنچائی پر آپ کھڑے تھے لوگوں نے دیکھا بھی پھر اپنی دعوت پیش کی اور آپ کے علم میں ہے یہ واقعات تو سب جانے پوچھیں کہ اس بجمع میں سے سگا چچا بولتا ہے تَبُن لَقَا لِحَادَ جَمَعْتَنَا تمہارے لیے حلاکت اور بربادی ہو کیا تم نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا ہم سمجھتے ہیں کوئی واقعی خبر تم دینے والے ہو تم کوئی بات بتانے والے اور نوٹ کیجئے جو میں نے ارز کیا تھا وہ پہاڑی کتنی بڑی تھی کہ حضور نے پہلے یہ کہا کہ لوگوں اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو میری بات مانو گے کی نہیں یعنی وہ پہاڑی اتنی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی گروہ کوئی لشکر جو ہے وہ چھپ سکتا تھا لوگ نے کہا ضرور ایک تو اس لیے کہ آپ بلندی کے مقام پر پہاڑی پر کھڑے ہیں پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں اور دوسرے یہ کہ آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں آپ کا صادق الامین ہے یہ پہلے گواہی لے کر آپ نے بات کی ہے اپنی میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نراتا ہوں آخرت کے محاسبے سے نراتا جس پر اس نے کہا تب من لکا لہذا جماعتنا جس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے تو یہ میں نے دو جھلکیاں آپ کو دکھائیں کہ کیسا میگر سٹارٹ ہے کتنا دل کو توڑ دینے والا کتنا انسان کی حمد کے لیے سمجھئے کہ صبر آزمہ جس کو کہنا چاہئے صبر کی پوری آزمائش کرنے والا یہ معاملہ ہوا ہے جس سے کیا آغاز ہوا ہے اور میں اس کو اب مختصر کر رہا ہوں پورے دس برس کی محنت اور مشقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ذہن میں رکھئے آپ جیسا مبلغ آپ جیسا مربی آپ جیسا مذکی آپ جیسا معلم نہ پہلے پیدا ہوا نہ کبھی ہو سکتا ہے امتناع نظیر حضور کی نظیر محال مطلق ہے بلکہ ہمارے ہاں بعض علماء کا اور ایک خاص مکتب فکر کا تو یہ موقف ہے کہ خود اللہ بھی اس پر قادر نہیں ہے کہ کوئی دوسرا محمد پیدا کر سکے بہرحال یہ ایک نظائی اور اختلافی مسئلہ ہے لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نتیجے کے ادبار سے تو بات سئی ہے حضور کی کوئی نظیر نہ ہوئی ہے نہ ہوگی لیکن آپ کی دس برس کی محنت شاقہ دس برس کی محنت شاقہ دس برس کی شب و روز کی محنت جس میں دن میں آپ کی مشقت ہے دن کے وقت میں آپ بھوم رہے ہیں سٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں اس کے پاس جا رہے ہیں اس کے دھر پر دستک دے رہے ہیں دن میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو رات کو کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں پروردگار عمر بن الخطاب اور عمر بن حشام میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی بڑھا دیں یہ شب و روز کی محنت شاقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دس برس کی اور اس کا نتیجہ زیادہ سے زیادہ سوہ سو یا اور بہت زیادہ کریں گے تو ڈیڑھ سو افراد آپ نے گر جبا ہو چنانچہ دسویں سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا یہ جو دس سال ہو گئے آغاز وحی کے بعد یوں سمجھئے چھ سو دس عیسوی میں وحی کا آغاز ہوا تو لگ بگ چھ سو بیس عیسوی کو حضور نے عام الحزن اس لیے کہ اسی سن میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں دل جوئی کرنے والی ایک وفادار وفاشعار محبت کرنے والی اہلیہ زوجہ محترمہ تھی اب وہ بھی نہ رہی ظاہر ہے کہ باہر سے آدمی تقدر لے کر آتا ہے کسی نے پاگل کہہ دیا ہے کسی نے مجنون کہہ دیا ہے کسی نے شاعر کہہ دیا ہے کسی نے کہہ دیا ہے یہ ہم پر دھونس جماتے ہیں انہوں نے ایک عجمی غلام کو اپنے گھر کے اندر بند کر رکھا ہے وہ بڑا عالم و فاضل ہے تورات اور انجیل کا جاننے والا اور وہ اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں یاد کر کے پھر ہم پر آتا دھونس جماتے ہیں کہ یہ ویو پر وہی آئی ہے اور حضور یہ سنتے تھے سب کچھ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے آپ کا قلب انتہائی حساس تھا یہ باتیں سن کر آپ کو رنج اور افسوس ہوتا تھا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دل جوئی کے لئے فرما رہے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے تکتر پیدا ہوتا ہے رنج ہوتا ہے غم ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے یہی وہ لوگ تھے جو میرے راہ میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے یہی وہ لوگ ہیں جو آس صادق علمین کا خطاب مجھے دیتے تھے جو مجھ سے انتہائی محبت کرنے والے لوگ آج کوئی مجنون کہہ رہا ہے کوئی پاگل کہہ رہا ہے کوئی شائر کہہ رہا ہے کوئی ساہر کہہ رہا ہے کوئی مسحور کہہ رہا ہے کوئی قذاب کہہ رہا ہے نقلِ کفر کفر نہ باتھا ساہرُن قذاب الفاظ قرآنِ مجید میں آئے یہ سب کچھ آپ سن کر گھر پر آتے تھے تو گھر پر کوئی تسلی دینے والی تھی نہ آئے لیکن اب وہ بھی در رہی آپ کو معلوم ہے یہ واقعات بڑے اہم ہیں سیرت النبی کے جب پہلی وحی آئی ہے اور حضور کے اوپر ایک دہشت کی قیسکت تاری تھی عالمِ بشریت کا پہلا ہوا تھا معاملہ عالمِ ملکیت کے ساتھ جبرائیل سے پہلے ملاقات قارِ حیرہ میں اس کی طبیعت کے اوپر طبعاً جو ہے ایک دہشت تھی آئے ہے تو کانپ رہے تھے پھر بخار چڑھ گیا ہے اس میں کہا ہے آپ نے خشی تو علا نفسی خشی تو علا نفسی مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے یہ کیا صورتحال ہے یہ کیا ذمہ داری ہے جب مجھ پر آئے تو وہی تھی وہی غمخار بھی تھی وہی حمد بندھانے والی بھی تھی وہی ہے جس نے پہلے تو یہ کہا اللہ آپ کو ذائع نہیں کرے گا آپ فکر نہ کریں آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کی جو ہے خدمت کرتے ہیں اللہ آپ کو ذائع نہیں کرے گا اور اس زمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے یہ واقعہ امام راضی نے نقل کیا اپنی تفسیرِ قبیر میں اور یہ ہے آغازِ وحی سے قبل کا واقعہ کیونکہ حضور کی زندگی میں یہ جو دن آئے تھے پچیس برس کی عمر سے لے کے چالیس برس کی عمر تک پچیس برس کی عمر تک کی آپ کی زندگی بڑی مشقت کی زندگی رہی بڑی محنت کی زندگی رہی افلاس کی زندگی رہی تنگ دستی کی زندگی رہی این بچپن میں آپ بھیڑے مکلیاں چراتے رہے علاقہ رابیت چند ٹکوں کے عوض یہ حضور کے اپنے الفاظ ہے میں چند ٹکوں کے معافضے میں اب بھیڑے بگریاں چناتا تھا پھر آپ ذرا بڑے ہوئے اس لیے کہ ابو طالب جو ہیں وہ بہت ہی مفرست انسان تھے سرپرستی تو وہ کر رہے تھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ پرورش کی ہے محمد رسول اللہ نے خاندان ابو طالب کی اپنی مزدوری سے اپنی محنت سے اپنی مشقت سے پھر آپ نے تجارت کرنی شروع کی ملازمت کی شکل میں تو یہ سخت دن تھے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاغْنَا پایا اللہ نے آپ کو کیا تنگ دست ہیں اللہ نے غنی کر دیا غنی کس طور سے کیا حضرت خدیعہ سے شادی ہوئی پچیس برس کی عمر میں جو عرب کی متمول ترین خاتون ان کی اپنی فرمائش پر یہ شادی ہوئی انتہائی محبت کرنے والی تو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ پچیس برس سے لے کر اور چالیس برس کی عمر شریف کے مابین کبھی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ حضور ایک دفعہ کئی نکل گئے مکہ سے باہر مختلف وادیاں ہیں پہاڑ ہیں پہاڑوں کے مابین وادیاں ہیں ایک وادی میں آپ نے دیکھا کوئی قبیلہ آ کر پڑاو ڈالے ہوئے ہیں انتہائی مفلوق الحال بھوک کی وجہ سے جسم سوک کر کانٹے ہوئے ہیں تن پر کپڑے نہیں ہیں حالت دیکھ کر آپ آئے انتہائی ملول اور غمگین ہو کر گھر میں آ کر چادر لے کر لے کر لیٹ گئے اب پوچھا حضرت خدیجہ نے کیا ماجرہ ہے کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا میں گئے تھا بار فلاں وادی میں میں نے یہ دیکھا فلاں گھاٹی میں قبیلہ ہے پڑاو ڈالے ہوئے ہیں اور یہ حال ہے حضرت خدیجہ اور فرمانے لگے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کے لئے مدد کر سوں سرمایہ تو حضرت خدیجہ کا تھا آپ کی اپنی ذاتی دولت تو نہیں تھی اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا چاپ جائیے اور بڑے بڑے قریش کے چند سرداروں کے نام لیے کہ ان کو بلان آئیے حضور کہے وہ سب آگئے اتنی دیر میں اتنا بڑا دھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگا دیا کہ جب حضور آ کر بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے چھپ گئے اور پھر کہاں ان سرداروں نے قریش سے مخاطب ہو کر آپ سب لوگ گوا رہے ہیں میں نے یہ ساری دولت محمد کی حوالے کی وہ جیسے چاہیں اسے خرچ کریں تو ایسی بیوی جس نے ساتھ دیا میں اگر اس موضوع پر چونکہ میرے کچھ خاص احساسات ہیں اس میں وہ بیان کروں گا تو پھر بہت وقت نہیں کر جائے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں مقام تھا اسے ہم میں سے اکثر نہیں جانتے ہمیں آ رہے ہاں تو جیسے اے گرفتار ابو بکر و علی حشیار باش یا ابو بکر کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ اہل سنت کے دلتی کیا اہل تشیر کے حضرت اہلی کی فضیلت اسی میں ہے گرفتار ہے اسی میں جھگڑا ہے اسی طرح آئیشہ اور فاطمہ کا جھگڑا ہے ایک گروہ ہے جو حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت بلند کرتا ہے اوچھا رکھتا ہے دوسرا گروہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ لیکن یہ ہے کہ حضرت خضیط کمرہ کا ذکر نہیں ملتا بہت کم ملتا بلکہ میں نے جب ابھی شاید دو تین سال ہوئے ہیں جب میں گیا تھا ایران اور وہاں کے اچھے مشاہدات میں سے تہران کے یہ بھی تھا کہ انہوں نے خالص خواتین کے یونیورسٹی قائم کی اس کا نام رکھا اج جامعہ تزہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے نام پر انہوں نے یونیورسٹی قائم کی تو جب ایک ملاقات میں ان کا وہ ٹوپ کا سٹاف وغیرہ جمع تھا یونیورسٹی کا میں نے کہا کاش آپ نے اس کا نام جامعہ تل خدیجہ تل قبرہ رکھا ہوتا تو چونکے میں نے کہا دیکھئے یہ سنیوں اور شیعوں کے مابین مضرست العائشہ علی البنات یعنی جو بھی کوئی رکھے گا یہاں پر بدرسہ بنائے گا سنیوں میں سے خاص طور پر اہلِ حدیث جنہیں عرفِ عامِ وحابی کہتے ہیں وہ حضرتِ عائشہ کے نام پر بدرسہ بنائیں گے بچیوں کے لئے بدرسہ حضرتِ عائشہ کے نام پر شیعہ ہوں گے تو حضرتِ فاطمہ زہرہ کے نام پر لیکن حضرتِ فاطمہ کی والدہ حضرتِ خدیجہ جو الصدیقتُ الکبرہ ہیں ان کے نام کے ساتھ کبرہ اس لیے جو امام ہوا ہے صدیقِ اکبر الصدیقُ الکبر ہیں حضرتِ ابو بکر رضی اللہ تعالی الصدیقتُ الکبرہ جیسے حضرتِ مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کانا امہو صدیقہ اس امت کی الصدیقتُ الکبرہ حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا اور ایک بات راز کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں عام طور پر عام خطابات میں یہ باتیں نہیں کہی جاتی مجھے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرتِ خدیجہ کی ذات میں حضور کو صرف بیوی کی وفاداری اور وفاشعاری اور محبت نہیں دیئے والدہ کی شفقت بھی دیئے حضور بحروم ہوئے بہت اہلی عمر میں والد کو تو دیکھا ہی نہیں والدہ کی شفقت سے بھی بہت دل بحروم ہوئے عمر کا فرق اتنا تھا پچیس اور چالیس انادہ کیجئے اور آپ کو معلوم ہے میری نانی میرے بڑے ماموں سے تیرہ برس بڑھی تھی تیرہ برس میں ان کیاں انادت ہو گئی تھی اور عرب کا معاملہ تو اور گرم ماحول کا تھا تو کیا پندرہ برس کی عمر میں حضرت خلیجہ کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی تھی اگر وہ ہوتی تو کیا وہ حضرت حضور کی ہم عمر نہ ہوتی اس حوالے سے دیکھیں چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو اور سنا دوں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو بھی دیا تجربہ تھا عالم ملکیت اور عالم بشریت کے درمیان اتصال کا اور جس کی وجہ سے ایک خوف کسی کیفیت ایک تشویش کا سا انداز تو حضرت خلیجہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اچھا اب جب وہ آئے وہ فرشتہ ہے یا کیا ہے وہ بدروح ہے یا کوئی واقعہ تن فرشتہ ہے جب بھی وہ آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیے حضرت جبریل آئے حضور نے فرمایا وہ آگیا اب ذرا نوٹ کیجئے حضرت خدیجہ نے اپنے بال کھول دیئے اپنی آغوش میں حضور کو لے لیا اور پوچھا کہ کیا اب بھی نظر آ رہا ہے آپ نے فرمایا نہیں فرمایا یقینا یہ فرشتہ ہے یہ کوئی بدروح نہیں ہے فرشتہ ہے جس نے حیاء کی ہے اگر کوئی بدروح ہوتی تو ہوتا لذک لیتی وہ غائب نہ ہوتی اب آپ اندازہ کیجئے عظمت فکر سوچ کا آپ کے فکر کا شعور کی بلندی کا بہرحال سن دس نبوی کا تذکرہ کر رہا تھا حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا ابو طالب کا انتقال ہو گیا جو ایک پروٹیکشن ٹرائبل زندگی میں پروٹیکشن جیسے کہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی پہلا ایک معاہدہ اوسر خزرج کے درمیان جو مسلمانہ نے یسرب کا اور پھر مہاجرین کو ساتھ شابل کر کے حضور نے کروایا تھا اس میں یہ شکمی تھی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گا تو وہ سب کی طرح سے شمار ہو گیا یہی معاملہ قبائل میں ہوتا تھا قبیلے کا ایک فرد اگر کسی کو شخص کو پناہ دے دیتا ہے تو وہ پورے قبیلے کی طرح سے اس حوالے سے خاندانِ بنو حاشم کی سرداری تھی ابو طالب کے پاس اور وہ پروٹیکشن دے رہے تھے محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن وہ ایک طبیعی محبت تھی اور اس طبیعی محبت کی بنیاد پر انہوں نے خاندانِ بنو حاشم کا سایہ کیا ہوا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہر بات ہے کہ اگر بقیہ دوسرے قبیلے جو تھے اس کے سردار وہ اگر کوئی اقدام کرتے حضور کے خلاف تو یہ گویا کہ بنو حاشم کے خلاف اعلانِ جنگ ہو جاتا اور ان فائٹنگ شروع ہو جاتی خانہ جنگی سیویل وار مکہ میں شروع ہو جاتی یہ وجہ ہے کہ دس برس تک اس اقدام کی جرت انہیں نہیں ہوئی سفارتیں لاتے رہے ابو طالب کے پاس سفارتیں آئیں کبھی لالش پیش کیا آپ ان سے کہیے اگر انہیں دولت چاہیے تو سیم و ذرکے ہم امبار لگا دیں ان کے طربوں تلے انہیں کوئی سیادت چاہیے تو ہم انہیں اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہیں اگرچہ ہمارا کوئی مزاج نہیں ہے کسی بادشاہ بادشاہ کو ماننے کا ہے ان کو مان لیں گے اور اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو اشارہ کر دیں قریش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے ان کی شادی کر دیں یہ بھی تھی آفر جب حضور نے فرمایا تھا کہ سجاجان چاہیے میرے دہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس دعوت سے باز نہیں آسکتا ان کا مطالبہ یہی تھا کہ یہ دعوت ختم کر دیں ہمارے بابودوں کو برا دک ہے جس کے زمن میں پھر آخری جبکہ ابو طالب بستر برگ پر تھے اس وقت جو آخری سفارت آئی ہے اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ ابو طالب اب بھی اگر تم باز نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے ہمارا الٹی میٹر میں آؤ میدان میں مقابلہ کر لو یا روک لو اپنے بھتیجے کو اس پر جب ابو طالب نے بلایا ہے روزو سے کہا ہے کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکتا ظاہر بات ہے اکیلا خاندان بنی حاشم پورے قبیلہ قریش کا مقابلہ پھر خود جو ہیں نہائی ضعیف موڑھے اور بستر ملک پر ہیں تقریبا بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکتا اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں کہ ایک ہی مرعی سہارا دنیا میں ویزیبل اسباب عالم کے اعتبار سے ایک پروٹیکشن ایک سہارا ایک مدد کی شکل تھی آج وہ بھی جا رہی ہے ختم ہو کہا آپ نے یہ کی چچا جان اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی اور یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دوں گا میرے لیے کوئی ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے کوئی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے پسپائی کا کوئی امکان ہے بارل میں نے یہ سارا پسمندر بتایا ہے عام الحزن اور یہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور پروٹیکشن ختم ہو گئی بلکہ اب بنو حاشم کا سردار ابو لہب ہے جو خود دشمن ہے انتہائی یوں سمجھ یہ کہ زہریلا دشمن جس نے اس وقت کہہ دیا تھا تب بن لکا لہذا جمعہ کنا جس نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضور کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوائی طلاق بھئی مانا وہاں تو در حقیقت نسبت کا ہو جانا ہی ایک طرح کا نکاح ہوتا تھا وہ نکاح باقاعدہ ہو جائے گا لیکن نسبت ہو گئی منصوب ہو گئی تو وہ گویا کہ ایک نشتہ قائم ہو گیا دونوں بیٹے تھے ابو لہب کے جن سے حضور کی دو صاحبزادیوں کے نشتہ تھا ان دونوں نے آ کر نہائید گستاخانہ انداز میں توہین آمید انداز میں آ کر حضور کے ساتھ میں کھڑے ہو کر اور کہا کہ ہم تمہاری بیٹوں کو طلاق دیتے ہیں کہ سارا صدمت جلے ہیں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ ہے بنو حاشم کا سردار کیا لکھ لے گا نتیجہ پروٹیکشن ختم اب تو جو بھی چاہیں گے وہ دارو ندوہ میں فیصلہ کریں گے لہذا آپ گئے تائف کی طرف یہ حضور کی مکی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے حالانکہ اس سے پہلے تین برس کا آپ کا شہب بنی حاشم کے اندر جو گھراو رہا اور مقاطعہ رہا اور بائیکارٹ رہا کھانے پینے کی چیزیں جو ہے ہو کی گئیں بدترین قسم کی فاقہ جو ہے کشی کرنی پڑی پورے خاندانیں بنی حاشم کو حالانکہ اس سب کے سب ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن اس جنم کی پاداش میں کہ بنو حاشم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے لہذا اس پورے خاندان کو جو ہے اس کے ساتھ بائیکارٹ ہوگا اور بائیکارٹ کے نتیجے میں بنو حاشم کا پورا خاندان شہب بنی حاشم میں اور جس کو شہب ابھی طالب بھی کہتے ہیں تین برس تک بحصول رہا ہے کوئی چیز کھانے کے لیے کوئی اللہ کا بندہ حکیم ابن احضام جیسے شخصیتیں بنیادی طور پر نیک شخصیت وہ کہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر نیچے اتر کر ورنہ جو وادی ہے اس کے دونوں سروں کے اوپر پہ رہے ہیں کوئی جائی نہیں سکتا اب پہاڑ کروس کرے اتر کے کوئی شہد دے آئے اس لئے کہ وہ بہت قریبی عزیز تھے حضرت خدیعہ کے رضی اللہ تعالی تو اپنی رشتے داری کا بھی وہ کچھ لائے لگتے تھے کبھی لے آئے تو لے آئے ورنہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ بنو حاشم کے پھول جیسے بچے بلک رہے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے اُبال کر ان کا پانی ان کے حلق پر ڈپکا دیا جاؤ کچھ نہیں لیکن اس کو بھی میں سخترین نہیں کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ذاتی طور پر جو سخترین منہ آیا ہے وہ یوم قائف کا جس کی ایک گواہی حضور کے اپنے قول میں کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے ان کے ہوش میں ظاہر بات ہے یوم احد حضور ملعو ہوئے زخمی ہوئے دندان مبارک شہید ہوئے خون کا فوارہ چھوٹا آپ پر بے ہوشی تاری ہوئی آپ کی زبان مبارک سے ایک بدعا بھی نکل گئی کیفا یہد اللہ قومن خضبو وجہ نبیہم بالنم اللہ اس قوم کو کیسے اداعہ دے گا جس نے اپنے نبی کے چہروں کو خون سے رنگی بنا دیا پھر یہ کہ ستر صحابہ جو ہے شہید ہوئے جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی آپ کے چچا بھی ہیں آپ کے خالہ داد بھائی بھی ہیں آپ کے دور شریک بھائی بھی ہیں ساتھ کے کھیلے ہوئے حمجولی بھی ہیں اصداللہ ہے اصدالرسول ہی بھی ہیں اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی کان کٹے ہوئے اور پیٹ چاکر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے تو سخت ترین دن حضرت عائشہ کے نزدیک یوم احد تھا حضور نے فرمایا نہیں مجھ پر سخت ترین دن یومِ ٹائف تھا آپ مکہ سے مایوس ہو کر ٹائف گئے ہیں اور دنوٹ کیجئے یہ واحد موقع ہے جہاں نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی حضور کے ساتھ نہیں ورنہ سائے کی طرح ساتھ رہنے والی شخصی ہے صرف ایک ہے ساتھ زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ جو موبلے بیٹے بھی قرار دے دیئے گئے تھے لیکن یہ کہ تھے تو غلام آزاد کردہ غلام مولا تھے حضور کی وہ ساتھ ہیں صرف آپ نے عام راستہ اختیار نہیں کیا جو کہ آسان راستہ ہے سیل کا راستہ اب بھی ہے ٹائف کے دو راستے ہیں مکہ سے ٹائف جائے دو راستے ہیں ایک طریقہ سیل کہلاتا ہے ایک طریقہ جبل کہلاتا ہے پہاڑی راستہ جائے انتہائی دشوار گزار انتہائی آج بھی آپ جب جائیں وہاں پر تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ان لوگوں نے سڑک بنائی ہے یہ نہای جو سوار گزار لیکن اب تو بارہ وہ بہت انتہ سڑک بنی ہوئی ہے حضور کے دمانے میں سڑک کرنا تھی کس سختی کو جھیل کر اس طریق الجبل کو آپ نے اختیار کیا اس لیے کہ عام آمد رفت کا راستہ جہاں تھا وہاں تو خطرہ تھا کہ فوراً حملہ ہو جائے کیونکہ غالباً دارون ادواء میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ اب قتل کر دو محمد کو ختم ہوا اب وہ طالب گیا اب کوئی ہمیں اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی ان فائٹنگ ہو جائے گی کوئی جو ہے سیویل وار ہو جائے گی قریش میں لہٰذا اس لیے آپ ایوائیڈ کر رہے ہیں اس راستے کو جس پر عام دور افتام ہے وہ دشوار گزار راستے سے ہو کر طائف پہنچے ہیں وہاں کے تین سرداروں کے پاس جا کر اپنی دعوت پیش کی ہے اس امید میں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دعوت قبول کر لے مجھ پر ایمان لے آئے تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں یہ میرا دار الحجرت بن جائے حکمتِ خداوندی میں مشیعتِ عزدی میں یہ معاملہ جو ہے یہ شرف پہلے سے تہہ تھا یسرب کے لیے لیکن حضور کی اپنی غور و فکر سوچ بچار اس کے حوالے سے اب طائف پہنچے تینوں نے جو جواب دیئے ہیں کلیجے سے پار ہونے والے جواب آتے ایک نے کہا فوراں روانہ ہو جاؤ یہاں سے اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم سچے ہو واقعی رسول ہو تو میں نے کوئی توہین کر دی تو میں مارا جاؤں گا اور ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں مو لگانا نہیں چاہا لہذا روانہ ہی ہو جاؤں ایک نے کہا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے یہ جو قرآنِ مجید میں بھی آیت کوٹ ہوئی ہے من قریت رین عظیم یہ جو کوئی رجل ہوتا کوئی شخص جو ان دو بستیوں میں بڑی عظمت والا ہوتا دولت والا ہوتا ولید ابن مغیرہ کی طرح اس کی جائداد بکے میں بھی ہوتی مدینہ اور طائف میں بھی ہوتی تو ایسا شخص نہیں ملا تھا اللہ کو کوئی نبی بنانے کے تم جیسا یتیم مفلوق الحال جس کا اپنا کوئی سروایہ تھا ہی نہیں جس کے لیے سروایہ بھی اگر کوئی تھا تو بیوی کا تھا وہ اللہ نے چنا بہرحال آپ ان سے مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے تو اشارہ کر دیا جنہیں سٹریٹ ارچنز آپ کہتے ہیں یہ چھوکرے گلیوں کے آوارا کیا ذرا ان کی خبر لو انہوں نے پتھراؤں شروع کیا ہے اب ظاہر بات ہے کہ حضرت زید ابن حارسہ اگر وہ سامنے سے آ کر حضور کو شیلڈ کرتے ہیں تو وہ پیچھے سے پتھراؤں گٹے ہیں سائن سے کرتے ہیں وہ پیچھے جاتے ہیں تو سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تاک تاک کا ٹخنے کی ہڈی کو نشانہ بنا کر اور یہ کہ اس سے جو خون بہ رہا ہے وہ جا کر نالین کے اندر جم گیا ہے وہاں سے پھر ذرا آپ نکلے ہیں ایک جگہ ٹھہرے جانت تفصیل میں نہیں میں جا رہا لیکن خاص طور پر یہ نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کی زبان مبارک پر فریاد آ گئی اللہمہ الیک اشکوز وقلت حیلتی وہوانی ارناس اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے رسوائی یہ رسوائی مکہ میں نہیں ہوئی تھی کبھی یہ پتھراؤ مکہ میں نہیں ہوا تھا کبھی اللہمہ الیک اشکوز وفق قوتی وقلت حیلتی وہوانی ارناس الہ من تکلونی یہ اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے الہ بعیدن یتجہمونی او الہ عدو بملک دامری چاہ وہ دور دراز کے لوگ جن کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو مجھ پر حملہ کرنے کے لئے کھلی چھوٹ دے دی اور کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا کہ جو چاہے کر گزرے یہ فریاد ہے لیکن اس کے بعد وہ مقام عبدیت غالب آتی ہے یہ جو دو نسبتیں ہیں محمد رسول اللہ کی عبدہو و رسول مقام عبدیت کا تقانی کچھ اور ہے سر تسلیم خم کوئی شکوا شکایت زبان پر نہ آئے فرماتے ہیں اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَلَعُوا اے اللہ اگر تُو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں سر تسلیم خم ہے جو مزاجیں اندیشہ تو یہ ہوا ہے کہ کہیں تُو ناراض نہ ہو گیا ہو جیسے ابتدا میں چند دن کے لئے وحی کی آمد کا سلسلہ رکا تھا تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ وحی کا سلسلہ بند ہوئی ہے جس پر وہ آیات نازل ہوئیں وَالضُحَا وَاللَّيْلِ ذَا سَجَا مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ بِنَ الْأُولَى اسی کو کہتے ہیں فارسی میں کہ عشق استو ہزار بدگمانی جہاں عشق کا اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑی جلدی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے کہیں کوئی اُن اراست تو نہیں ہو گیا کسی وجہ سے میری کوئی بات جو ہے کھل تو نہیں گئی کسی چیز سے کوئی ایسی تو نہیں کہ ناگواری میں محسوس ہوئی ہوں تو اِن لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَنَا عُبَالِيْ اگر غضب نہیں ہے تیرا ناراض نہیں ہے تو تو پھر مجھے کوئی پھرواہ نہیں ہے اَعُوذُ بِنُورِ وَجَكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ میں تیرے چہرے انور کی اس زیاء اور نور کی پناہ میں آتا ہوں کہ جس سے تمام اندھیاریں جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں بارال ماہ سے جب واپس آئے ہیں تو نوٹ کیجئے ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ اس لیے کہ یومِ طائف ایک اعتبار سے کلائمکس ہے ذاتی اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتلاع اور آزمائش اور امتحان اور سختی کا نقطہِ عروج کلائمکس اور اسے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصنیف النبی الخاتم میں ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا ہے اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی لیکن یہ کہ فوری طور پر تائر سے واپسی کے بعد معاملہ یہ ہوا ہے عالمِ اسباب میں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے مکہ میں کیا کریں وہاں قتل کا فیصلہ ہو چکا داخل ہوں گا کوئی قتل کرنے گا اور جب دادو ندوہ میں فیصلہ ہو چکا ہو تو کوئی اس کے اوپر جرم نہیں کوئی اس کے اوپر الزام نہیں کوئی مقدمہ نہیں بنے گا تائف گیا تھا خالی ہاتھ لوٹ رہا ہوں عالمِ اسباب اب نوٹ کیجئے جو نکتہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی ساری جد و جہد عالمِ اسباب میں قدم با قدم زمین پر چل کر ہوئی عالمِ اسباب کے وہ استعمال کرتے ہوئے ایک مشرک کو کافر کو پیغام بھیجتے ہیں اگر تم مجھے امان دے دو اپنی امان میں لے لے تو میں مکہ میں آجاؤ مجھے میں بتاں کیونکہ قبیلے کی بات یہ ہوتی ہے ایک سر نے امان دے دی تو سب کی طرف سے امان دے اس نے انکار کر دیا پھر زید ابن حارسہ کو دوسرے کے پاس بھیجا اس نے بھی انکار کر دیا تیسرا شخص وہ شریف النفس تھا مطرم بن عدی اس کے پاس جب پیغام پہنچا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائی آپ نے فرمایا یوں نہیں آؤ اور لے کر جاؤ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اگر ایسے ہی مکہ میں داخل ہو جاؤں فوراں مجھ پر حملہ کر کے ختم کر دیں تو لوگ جو کہیں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ مطرم بن عدی نے امان دی ہے we didn't know it لہٰذا آؤ اور لے کر جاؤ اس درجے اسباب جو ہیں دنیوی یہ عالم اسباب ہے اور یہاں جو جد و جہد کرنی ہے اس عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے ان اسباب کو بروع کار لا کر کرنی ہے انہیں استعمال کر کے کرنی ہے لہٰذا آپ نے ایک مشرک کافر کی امان لینی قبول کی اور پھر وہ مقم بن عدی آیا ہے ہتھیار سجا کر چھے بیٹے ساتھ لے کر چھے بیٹے ہتھیاروں سمیت اور کہتا ہوا میں نے محمد کو امان دی ہے آج سے محمد دری امان میں تب مکہ میں داخل ہوں یہی وجہ ہے کہ حضور کو اتنا پاس تھا اس کے اس احسان کا غزوہ بدر میں جب ستر قیدی قریش کے حضور کے ہاتھ میں تھے اسیرانِ بدر حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان ستر کے ستر کو چھوڑ دیتا بغیر کسی سے دیئے لیکن یہ کہ مطم بن عدی کا اس دوران انتقال ہو چکا تھا وہ اسی حالتِ کفر و شرک کے در بر جائے میں نے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں یہ دس برس ہیں حضور کا جو انقلابی جد و جہد کا عرصہ ہے وہ بیس برس کا ہے عرب میں انقلاب کی تکمیل جو ہے سن آٹھ ہجری میں ہو گئی مکہ فتح ہو گیا تائف فتح ہو گیا ہنین میں فتح حاصل ہو چکی عرب میں انقلاب ہو گیا لہذا بارہ برس مکہ کے اور آٹھ برس مدینہ کے شامل کر لیجئے بیس برس ہیں ان بیس کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے دس سال ادھر دس سال ادھر پہلے دس سال کا حاصل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کل ایک سو پچیس یا ایک سو پچاس افراد ایمان لائے آپ کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ آپ مکہ میں اپنے بل پر انیز اون رائٹ آپ قیام کرسے لہذا آپ نے ایک کافر اور مشرق کی امان لی یہ ہے دس برس کی محنت شاقہ کا حاصل اگلے دس برس میں وہ انقلاب جس تیزی کے ساتھ مکمل ہوا ہے اسی سال جبکہ طائف سے واپس آئے حج کے ایام میں آپ پھر رہے ہیں مختلف وادیوں میں جہاں حاجی ٹھہرے ہوئے ہیں یسرب کے چھے حاجی آپ کو مل گئے ان کے سامنے آپ نے اپنی دعوت رکھی وہ خزرج کے قبیلے سے تھے مدینہ میں یہودی چونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخری زمان کا ظہور ہونے والا ہے انقریب جو ہے آخری نبی کا ظہور ہوگا اور جب ان کے جھگڑے ہوتے تھے آسر خزرج سے یہودیوں کے اور مار کھاتے تھے ان سے جیسے بنیے اگر ان کا کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا گاؤں میں تو ظاہر بات ہے مار تو ان کا مقدر تھی ایسے ہی وہ مار کھاتے تھے لیکن کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو لیکن دیکھو نبی آخری زمان کے ظہور کا وقت قریب ہے جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکھو یہ کانوں میں ان کے باتیں پڑی ہوئی تھیں لہٰذا جب حضور نے اپنی دعوت پیش کی انہوں نے کننکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لے آ تم ایمان لے آ وہ چھے آدمی ایمان لے آ اگلے سال انہوں نے چھوٹی بہت جو بھی دعوت دی ہوگی اس کے نتیب ہیں بارہ آگئے اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ دیجے کوئی معلم دیجے مقری دیجے جو قرآن ہمیں پڑھائے آپ سے تو ہماری ملاقات اب ایک سال بعد ہوگی اس لیے کہ عرب میں سفر کرنا کوئی آسان کام تھا ہر وقت خطرہ قتل و غارت کا کافلے لٹ رہے پٹ رہے تو وہ تو جو اشورے حرم ہوتے تھے حج کے مہینے ان میں امن و امان ہوتا تھا کوئی کسی کو تن نہیں کرتا تھا کوئی قتل و غارت کری نہیں تو اگلے سال ملاقات ہوگی تو آپ ہمیں دیجے کوئی مقری مقری پڑھانے والا قرآن نام قرآن فال بنا میں میں نے دیوان زدند حضرت مصح بن عمیر کو حضور نے معین کیا وہ سب جاؤ وہ چلے گئے کچھ عرصے کے بعد ایک اور کو بھیئی دیا حضرت عبداللہ ابن عمیر مکتوم نابینا صاحبی ان دونے وہاں جا کر ایک سال میں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا قرآن پڑھایا لوگوں کو حضرت مصحب کا نام ہی پڑھ گیا جا المقری جا المقری وہ آیا استاذ پڑھانے والا اس کے نتیجے میں اگلے سال پچھتر افراد آ گئے اور بیعت اقبع ثانیہ ہو گئی جس کے نتیجے میں حجرت کا راستہ کھل گیا یسرپ کی طرف عوصر خضرز کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے ان دونوں اس پچھتر افراد کے اندر تو معلوم ہوا کہ دونوں قبائل نے گویا کہ بحثت مجموعی اسلام کی طرف پیش قدمی کر لی ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اس طور سے پوری ہوئی کہ پھر حجرت ہوئی مدینہ کی اور یہ کہ پہلے حضور نے بقیہ صحابہ کو اجازت دے دی خود منتصف رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے اللہ کی طرف سے اس کے زمن میں بھی ایک واقعہ ضرور سنا دینا چاہتا ہوں حضرت ابو مکر حضور کے ساتھ سفر کے لیے بلکل تیار پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آگئی نہیں ابھی نہیں آئی اگلے روز پھر آئی اجازت نہیں آئی حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن عجیم ہم نے دیکھا دو پہر کے وقت اپنے چہرے اور سر کے اوپر کپڑا آپ نے اڑا ہوا ہے پوری طریقے سے بہت غیر معمولی بات دو پہر میں عرب میں کسی کے ہاں جانا اور وزٹ کرنا جو ہے یہ نہ آج جو ہے کوئی پسندیدہ بات ہے نہ پہلے کبھی تھی یہ قیلورے کا وقت ہے حضرت عائشہ کہتی ہے ہم حیران ہوئے کہ حضور چلے آ رہے ہیں اب آ کر آپ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ابو بکر اجازت آگئی ہے حجرت کی حضرت عبو بکر بہت خوش ہوئے انہوں نے اپنے طور پر دو اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی کھلا پلا کے خوب فرمہ بوٹا کیا ہوا تھا تاکہ تیز دوڑے اور سفر حجرت میں اونٹنیاں کام آئیں ایک اپنے لیے ایک حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے خوشی کے انداز میں کہ اب شاباش ملے گی کہ تم نے واقعتاً تیاری کیا احتمام کیا تو عرض کیا کہ حضور میں نے یہ دو ہونٹیاں تیار کر رکھی ذرا سا توقف فرمایا ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا رو پڑے حضرت عبو بکر کہ حضور مجھ سے بھی یہ مغائرت لیکن یہ تھی خیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارال وہ سفر ہوا اور اس کے بعد پھر آپ کی اس جد و جہود کا دوسرا دور شروع ہو گئے میرے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پورے انقلابی عمل کو یہاں بیان کروں اس مکی دور میں دعوت تربیت اور تسکیہ تنظیم اور سبرِ محس چار چیزیں بیکمک چلیئے سبرِ محس کیا تھا کہ اس دور میں یہ تیاری کا دور ہے جب تک کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کفر کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کریں اس وقت تک اگر تم پر کوئی زیادتی کی جائے تو جھیلو اور برداشت کرو اور سبر کرو کوئی جوابی کاروائی نہ کرو یہ انتہائی سمجھئے کہ کروشل تھا معاملہ حضور کی کامیابی کا اور حضور کی دور اندیشی کا معاملہ فہبی کا قرآن مجید میں وحی جلی میں کوئی ایسا حکم نہیں آیا تھا وہ تو حکم جو ہے اس کا تذکرہ آتا ہے سورہ نساء کے اندر کہ ایک وقت تھا جبکہ تم سے کہا گیا تھا کہ کفو اے دیاکم اپنے ہاتھ بندے رکھو اس وقت تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے اب آج جبکہ جنگ فرض کر دی گئی ہے کچھ لوگ ہیں جو اس سے کرنی کترہ رہے ہیں وہاں یہ ذکر سورہ نساء میں آیا ہے مکی صورتوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں اب یہ بھی این ممکن ہے کہ وحی خفی کے ذریعے سے اللہ نے یہ حکم دیا حضور پر صرف وحی جلی نہیں آتی تھی وحی خفی بھی آتی تھی لیکن اس سے زیادہ قرین قیاسی ہے کہ حضور کا اپنا تدبر تھا حضور کی اپنی تدبیر تھی حضور کی اپنی سوچی سمجھی رائے تھی کہ کوئی انقلابی جماعت جبکہ ابھی وہ تھوڑی ہے تعداد میں کم ہے قوت میں کمی ہے اگر وہ وائلنٹ ہو جائے تو کچل دی جائے گی وہ وائلنٹ نہیں ہیں تب بھی ستائے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں انہیں گھروں میں بند کیا جا رہا ہے ان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے غلاموں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے دو حضرات کو تو شہید بھی کر دیا گیا حضرت سمیہ اور حضرت یاسف نزی اللہ تعالیٰ نمہ میاں بیوی لیکن یہ کہ جب اس حالت میں یہ کر رہے ہیں جبکہ ہماری طرف سے کوئی جوابی کار روائی نہیں کوئی ریٹیلیشن نہیں اگر کہیں کوئی جوابی کار روائی ہو جائے تو تو پورا جواز مل جائے گا ہی نہیں کہ وہ ہمیں کرش کر کے رکھ دیں یہ انتہائی حقیمانہ فعل انتہائی مدبرانہ انداز ابھی تو ہمیں وقت چاہیے کہ ہم اپنی دعوت و تربیت کے ذریعے سے اپنے بیس کو اپنی طاقت کو پسی کریں مضبوط کریں مستاقب کریں اس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ با نشہ درویشی درساد و دم آدم زن درویشی کا انداز اختیار کرو اس سے معافت اختیار کر لو اور پھر اس پر لگے رہو لگے رہو لگے رہو کوشش کرتے رہو آخر دعوت و تبلیغ بھی تو درویشی ہوتی ہے پھر یہ کہ درویش کو اگر آپ نے تھپڑ مار دیا تو وہ جواب میں آپ کو تھپڑ نہیں مارے گا یہی درویشی ہے بدبت کے بھکشو ہیں داہر بات ہے کہ ان کے آپ کو خلاف اقدام بھی کریں گے وہ جوابی کاروائی نہیں کریں گے تو دعوت و تبلیغ تربیت و تسکیہ تنظیم اور سبر محض نو ریٹیلیشن نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفنس چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیں حضرت خباب ارد سے کہا گیا اتارو کرتا اتار دیا دیکھتے ہوئے انگار زمین میں بچھا رکھے ہیں پہلے ان کی نگاہوں کے سامنے لیٹ جاؤ لیٹ گئے حکم ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے گی یہ تو مجھے زندہ کے کباب بنانے چلے ہیں اور وہ کوئی اقدام کرے تو دو چار کو مار کر تو مرے گا نا ڈیسپریٹ آدمی بلی کو بھی اگر آپ کارلر کر لیں اور اسے محسوس ہو کہ اب اس نے میرے لئے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے بھاگنے کا وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے گی بلی تو ایک انسان اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تو میرے مجھے بھونڈے لگیں زندہ کو تو وہ اگر کوئی کارلرائی کرے گا تو ایک دو کو تو مار کر مرے گا لیکن نہیں جازت نہیں تو یہ جو بارہ برس ہیں مکہ کے یہ دعوت و تبلیغ تربیت و تسکیہ تنظیم جس کا کلائمکس ہے بیعت اقبع ثانیہ جس میں کہ حضور نے اہد لیا ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے اداعت کریں گے خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو خواہ طبیعتیں آمادہ ہو خواہ میں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں اور جنہیں بھی آپ امیر بنائیں گے ذمہ دار بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں ان سے تعاون کریں گے اور جہاں بھی کہیں ہوں گے حق بات اور صحیح مشورہ ضرور پیش کر دیں گے یہ بیعت تھے اس کی بنیاد پر ایک عظیم تحر تنظیم دنیود میں آئی اور یہ سمر محض یہ چار مراحل تھے اس عمر کے انقلابی جد و جہود کے جو مکہ میں پورے ہو گئے مدینہ میں آ کر چھے مہینے آپ نے لیے تین کاموں کے لیے جس کو کہیں گے ہم انٹرنل کنسولیڈیشن مسجد نوی کی تعمیر جو ایک مرکز بن گیا اب یہ دار الندوہ بھی ہے دار المشاورہ بھی ہے یہ دار العبادہ بھی ہے دار السلاة بھی ہے یہی دار تعلیم بھی ہے یہی دار تسکیہ بھی ہے دار الاحسان بھی ہے خانقہ کہلے درسگاہ کہلے تربیتگاہ کہلے عبادتگاہ کہلے حکومت کا مقام کہلے مشورے کی جگہ کہلے پارلیمنٹ ہاؤس کہلے یہ مسجد نوی ہے ایک مرکز وجود میں آگئے نمبر دو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنانا تاکہ یہ دو حصے دو جماعت اسلامی جماعت کے دو حصے مربوط ہو جائیں نمبر تین یہودیوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر کے انہیں جکڑ لینا جوائن ڈیفنس آف مدینہ کہ اگر مدینہ پر باہر سے حملہ ہوا تو سب مل کر دفاع کریں یہ تھی آپ کی اور یہاں میں آپ کو بتا دوں ٹائن بی نے ایک بڑا زہر بھرا جملہ کہا تھا حضور کے بارے میں محمد فیلڈ ایز ای پروفٹ بٹ سکسیڈ ایز ای سٹیٹس مین محمد نبی کی حصیت سے تو ناکام ہو گئے مکہ میں جو نقشہ تھا دعوت ہے تبلیغ ہے تربیت ہے تذکیہ ہے سبر ہے یہ تو تھا وہ واقعی جو نبی کام کیا کرتے تھے وہی جو حضرت عیسیٰ نے تین سال کیا وہی کام تھا نا یہ پڑ دیر ہی فیلڈ ناکام ہو گئے بھاگے وہاں سے ان کا کہنا یہ یہ فلائٹ ٹو مدینہ کہتے ہیں فرار مدینہ کی طرف فرار یہ فرار نہیں تھا یہ جیسے آلٹرنیٹ بیس کی تلاش میں آپ گئے تھے تائف مشیع تیزدی کچھ اور تھی یہ آلٹرنیٹ بیس تھا جو مدینہ کی شکل میں اللہ نے آتا کیا اپنی جند و جہود کو لانچ کرنے کے لیے اپنے اوفنسیو کے لیے بیس وہ مدینہ آتا کیا تو جو پروفیسر منگمری وارٹ ہے جس کو کہ ایک مرتبہ زیاؤلہق صاحب نے یہاں پہ خاص طور پر بولایا تھا برطانوی پروفیسر ہے اس نے سیرت النبی پر دو کتابیں لکھی ہیں مکہ محمد اٹ مدینہ اور ان دونوں کتابوں کے اندر حضور کی شخصیت کے متزاد پہلوں کو نمائع کیا ہے مکہ والا محمد کچھ اور ہے مدینہ والا اور ہے مکہ والا محمد تو واقعی دعی ہے مبلغ ہے مربی ہے مذکی ہے درویش ہے وہ تو واقعی نبیوں والا نقشہ ہے جیسے نبی ہوتے ہوتے تھے مدینہ والا محمد تو سٹیٹسمن ہے سیاستدان ہے سپہ سالار ہے یہ تو ہے ہی دوسری شخصیت بلکل لیکن یہ کہ جو بھی اس نے شرارت کی ہے ان دو کتابوں کو لیدہ اور اس کے تزاد کو نمائع کرنے کے لیے اس سے قطع نظر محمد المدینہ میں اس نے حضور کے لیے مدہ کے تعریف کے جتنے سپر لیٹرز ہیں سب جمع کر دی ہیں جو انگریزز بار میں ہو سکتے تھے آپ کی دور اندیشی آپ کی معاملہ فہمی آپ کی ہر نئی صورت حال کے بارے میں صحیح صحیح اقدام کی صلاحیت آپ کی انسان چھناسی انسان کو سمجھ لینا اور ہر انسان سے اس کی سطح پر بات کر سکنا ہر انسان سے اس کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق کام لے لینا یہ انسان چھناسی اگر نہ ہو تو دنیا میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے موقع چھناسی تدبر سیاست آپ کی سٹیٹس مینشپ اس کے لیے سارے سپر لیٹرز جتنے بھی ممکن ہیں وہ جمع کر دی ہیں اس لیے دھوکہ کھاتا ہے مسلمان پہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے حالانکہ وہ کنٹراست دکھا رہا ہے کہ یہ ہے آپ کے اعصاب بحیثیت سیاستدان اور سٹیٹس مین کے بحیثیت نبی تو ناگام ہو گئے مدینے سے مکہ سے بھاگ کر مدینہ میں پناہ لینی پڑی یہ زہر گھولا ہوا ہے اس نے لیکن میں نے اس لیے بتایا کہ واقعاً یہ مساق مدینہ شاہکار تھا محمد رسول اللہ کی معاملہ فہمی دور اندیشی اور سیاست کو سمجھنے کا ان تینوں قبیلوں کو جکڑ لیا ہے مساق مدینہ میں جوائن ڈیفنس آف مدینہ یہ دوسری بات ہے بعد میں وہ ایک ایک کر کے اس سے غداری کے مرتقیب ہوتے رہے لیکن ظاہر بات ہے جب غداری بھی کرتے تھے تو رک رک کر چھپ چھپ کر کھلے عام ان کو یہ ہے غائر بات ہے معاہدہ کیا ہوا ہے جکڑے ہوئے اس میں کھلے عام جو ہے اپنی ان سرگلمیوں کی انہیں جنت نہیں ہوئی درپردہ سادشے کرتے رہے مکہ والوں کو بھارا کسی اور کے لیے کیا اپنی امداد کا وعدہ کیا پھر جو بھی خلاف ورزیاں ہوں ہی تو ایک ایک کر کے مدینہ سے نکالے بھی گئے بنو قینقہ پھر بنو نزیر اور پھر بنو قریضہ تینوں کے تینوں بارال چھے مہینے حضور نے لیے ان تین کاموں کے لیے ساتھ میں مہینے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے اب بھیجنے شروع کر دی مکہ کی طرف چیلنجنگ اب یہ انداز ہے چیلنج کا اب یہ ایکٹیو ریزسٹنس باطل کو چیلنج دینے کا انداز یہ آٹھ مہمے ہیں بدر سے پہلے پہلے بدقسمتی سے سیرت کی کچھ وہ کتابیں جو انگریزی دور میں لکھی گئیں ان میں ان کو پلے ڈاؤن کیا گیا ہے چھپایا گیا ہے یہاں تک کیا لامہ شبلی نے بھی ان کو چھپایا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد جنگ کا آغاز محمد کی طرف سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم پوریش مکہ کی طرف سے نہیں ہوا اور یہ وہ بات تھی جو اس دور میں جبکہ ہمارے اوپر یہ تنقید ہوتی تھی کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے اور یہ تو بوے خون آتی ہے اس قوم کی آسانوں سے یہ تو خونی لوگ ہیں جنونی لوگ ہیں یہ تو آپ دلیل سے بات نہیں کرتے طاقت سے بات کرتے یہ چونکہ مسلسل پروپیکنڈا ویسٹ کی طرف سے ہو رہا تھا تو ہمارا انداز ہو گیا تھا اپولوجی ایٹیک نہیں 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 حضور نے تو جنگ جو کی دفاعی کی ہے صرف وہ تو انہوں نے آغاز کر دیا تھا تو آپ نے دفاع کیا یہ حالانکہ صد فیصد غلط ہے اس کی وجہ کیا ہے حضور کو اللہ نے بھیجا تھا دین کو غالب کرنے کے لیے آپ مکہ سے مدینہ آ کر وہاں کی جو نخلستانوں کی تھنڈی چھاؤں میں آرام کر دے تو نہیں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو تھا اپنی اس جدو جہد کے اگلے مرحلے کو اس کے اوفنسیو کو لانچ کرنے کے لیے ایک بیس ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے آپ تو زیادہ سے زیادہ وہ چھ مہینے ویٹ کر سکتے تھے تاکہ وہاں اپنی پوزیشن کو مستحقم کر لیں اس سے زیادہ جو ہے آپ کے لیے ممکن نہیں تھا لہذا آپ نے آغاز کیا سلسلہ آپ کی جانب سے شروع ہوا ہے آٹھ مہمے بدر سے پہلے ہیں جن میں چار میں حضور خود بھی شریک ہوئے لیادہ وہ غزوات کہلائیں گے اور چار وہ تھے جن میں حضور نہیں گئے تو وہ سرائیہ کہلاتے ہیں اب اس کی تفصیل میں میں نہیں جا سکتا اس وقت لیکن ان مہموں کا مقصد کیا تھا ایک لفظ پہلے استعمال کر چکا ہوں قریش کو چیلنج کرنا اب دو لفظ اور سمجھ لیجئے ایک نومک بلوکیڈ آف مکہ کیونکہ ان کا سارا جو معاملہ تھا معاش کا وہ تجارتی قافلے جاتے تھے شمال کی طرف قافلہ جاتا تھا شام کی طرف وہ بدر سے ہو کر گزرتا تھا بدر جائر بات ہے مکہ سے اسی میل کے فاصلے پر ہیں مدینے سے اور مکہ سے دو سو میل کے فاصلے پر ہیں لہذا یہ ضد میں تھا مسلمانوں کی ادھر جو قافلہ جاتا تھا یمن کی طرف وہ نخلہ سے ہو کر گزرتا تھا حالانکہ وہ تو مدینے سے اور بھی زیادہ دور ہے بکے سے بھی زیادہ دور بکے سے جنوب مشرق کی طرف جا رہے ہیں وہاں بھی آپ نے ایک مہم بھیج دی نخلہ کے اندر بھی مہم بھیج دی مقصد کیا تھا کہ قریش کو یہ بتا دینا کہ اب تمہاری لائف لائن ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو کہتے ہیں جدید اسطلاح میں ایکنومک بلوکیڈ آف مکہ نمبر دو دوسری اسطلاح پولیٹیکل آئیسولیشن آف قریش حضور خود جہاں بھی گئے ان چار مہموں کے دوران تو وہاں کے جو علاقائی قبائل تھے ان سے آپ نے معاہدے کر لی یا تو وہ پہلے ایلائی تھے قریش کے اب ہو گئے حضور کے یا یہ کہ انہوں نے نیوٹریلیٹی کا معاملہ کیا کہ ہم نہ آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف لیکن دونوں کا نتیجہ کیا نکلا زون اف پولیٹیکل انفرنس اف قریش was diminishing and زون اف پولیٹیکل انفرنس اف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آقے مجید میں مکی صورتیں جو درمیانی دور کی ہیں ان میں یہ آیت آپ کو ملتی ہے ہم زمین کو چاروں طرف سے گھیرتے ہوئے لارے ہیں مکی کی طرف مکی دور میں وہ کیا تھا کہ ان قبائل میں بھی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور گویا کہ اب مکی کی طرف اسلام جو ہے دوسرے قبائل سے پیش رفت کر رہا تھا اب اس کی شکل کیا بنی ہے کہ حضور نے جب ان قبائل کے ساتھ معاہدے کر لیے تو پولیٹیکل انفرنس جو ہے حضور کا بڑھتا چلا گیا اور قریش کا گھٹا چلا گیا اس پر تنگ آمد بجنگ آمد قریش کا وہ ایک ہزار کلشکر نکلا ہے اس کا جو ایکسائٹنگ قاضی ہو گئے تھے وہ دو ہو گئے تھے ایکسائٹنگ قاضی فوری ایک کو جو نقلہ میں آپ نے گروہ بھیجا تھا اس کی بڑھ بھیڑ ہو گئی ایک تجارتی قافلے سے جو قریش کا تھا ایک مشرک بکی والا مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ایک کو انہوں نے عصیب بنایا لے آئے اور مالے تجارت بھی لے آئے اب شوربت گیا مکہ میں کہ محمد کی یہ جرت کہ اس کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا یہ پہلا قتل ہے جو حجرت کے بعد ہوا ہے گفار کی طرف سے حجرت کے بعد سے لے کے دا حال کوئی قتل نہیں ہوا پہلا قتل ہوا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا ثانیا جب حضور نے پیچھا کیا تھا قریش کے قافلے کا جو ابو صفیان لے کر جا رہا تھا یا جا رہے تھے کہنا چاہیے کیونکہ بعد میں ایمان لے آئے صحابی ہیں اس وقت تک وہ قافر تھے مشرک تھے تو حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گئے تھے جلدی سے اب وہ واپس آ رہا تھا قافلے کو لے کر اسے اندیشہ ہوا اب قافلہ جو ہے وہ تو لدہ پندہ ہے ایک ہزار اونٹ ان کے اوپر مالے تجارت لدہ ہوا سمجھے کروڑوں کا سامان ہے اس نے ایس او ایس کال بھیج دی دو کام کیا ابو سفیان نہایت سٹیٹس مین نہایت مدبر انسان تھے ایک طرف قریش کو کال بھیج دی ایس او ایس کال کہ مجھے خطرہ ہے محمد سے اور ان کے آدمیوں سے کہ وہ حملہ کریں گے اور ہمیں لوٹ لیں گے لہذا مدد بھیجو دوسری طرف راستہ بدل دیا خود بجائے بدر سے ہو کر گزرنے کے نیچے اسفلہ منکم جو آیا ہے سورہ انفان میں وہ نیچے یعنی ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر گزر گئے لیکن وہاں جو کال پہنچ گئی تھی ادھر سے ابو سفیان کی کال پہنچ گئی ادھر سے وہ لوگ روتے پیٹتے ہوئے آگئے چیختے چنلاتے ہوئے کپڑے پھارتے ہوئے کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا اس کے نتیجے میں قریش کے جو ہاکس تھے ان کا پلڑا بھاری ہو گیا دوس پر یہ دو اس طرح آدمی جدید ہیں ہر قوم میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہم بھی آج یہ صورت موجود ہے کچھ لوگوں کے رائے یہ ہے کہ ہرچے بعدہ بعد لڑ جاؤں بھارت کے ساتھ وہ ہاکس ہیں اس وقت نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی وہ تکلیف گوارہ نہیں کرتے جوش ہے جوش ہے خروش ہے ولولہ ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی سوچو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں آل آوٹ وار بھارت اور پاکستان کی کیا نتائج ہوں گے اور اگر خدا نے خاستہ لیکن یہ کہ خدا نے خاستہ تو میں کہہ رہا ہوں لوگوں کا کہنا یہ کہ خاستہ ہی خاستہ ہوئے گا لازمان یہ کہ وہ ایٹمیک وار بن جائے گی نہ خاستہ کے کیا سوال وہ تو لازمان بنے گی ایٹمیک وار اور اس کے جو نتائج ہوں گے جتنے ہولناک ہوں گے اور جس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر عالمی قوتیں ہمارے اوپر آ کر حملہ کریں گی اور ہماری ایٹمی صلاحیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں جیسے صدام حسین کی صلاحیت کو انہوں نے ختم کی اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اوگل والیا اور ابھی اس پر بس نہیں ہے بہرحال کچھ لوگوں ہیں جو بشورہ دے رہے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھو سوچو تو یہ ڈوز کہلائیں گے وہ ہاکس کہلائیں گے قریش میں بھی دونوں طرح کے لوگ تھے ہاکس میں ابو جہل تھا عقمہ ابن عبی معید تھا اور بڑے بڑے لوگ تھے وہ کہتے تھے چلو جی چل کر مدینے پہ حملہ کرو ختم کرو محمد کرو ان کے ساتھیوں کو دوسری طرف کچھ وہاں ڈفز بھی تھے عقمہ ابن ربیعہ ایک بدرک شخصیت جو پہلا مقتول ہے بدر کے میدان میں لیکن وہ بہت شریف و نفس انسان تھا عقمہ ابن ربیعہ حکیم ابن حزام وہ تو شاید اندر کھاتے ایمان بھی لا چکے ہو لیکن ضائع نہیں کیا تھا انہوں نے بہت شریف انسان تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی نہیں اب وہ بلہ ہمارے سر سے ٹل گئی ہے عقمہ ابن ربیعہ کا قول آپ کو سنا رہا ہوں کہ دیکھو وہ بلہ ہمارے سر سے ٹل گئی محمد ان کے ساتھ ہی چلے گئے اب تم محمد کو عرب کے حوالے کر دو عرب سے بران بکی عرب اس لیے کہ محمد تو چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں انہوں نے اپنی دعوت فیلانی ہے تو جو رد عمل ہمارا ہے وہی ہوگا سارے کے سارے عرب کے لوگ جو ہیں بد پرستے مشرک اگر ان سے کشمکش ہوئی محمد کی تو اگر محمد ان پر غالب آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا کیا جائے گا ہے تو قرشی نا ہمارا اپنا بھائی ہے نا گویا کہ قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر اور اگر بقیہ عرب نے محمد کو ختم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا اور تمہیں اپنی تلوارے اپنے بھائیوں کے خون سے رنگین نہیں کرنی پڑے گی آخر محمد کون ہے بنی حاشم میں سے ہیں ابو بکر کون ہے وہ آخر تمہارے قبائل میں سے ہیں عمر کون ہے بنو عدی میں سے ہے ابو بکر بنو تین میں سے ہیں آخر یہ لوگ کون ہیں خود ابو سفیان کا خود عطبہ عبدالربیہ کا بیٹا ادھر ہے حضیفہ یہ سارے جو ہیں آپس کے رشتے ہیں تمہارے حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ تھے بیٹا عبدالرحمن ادھر سے آیا تھا لڑنے کے لئے اور اس نے کہا بھی تھا کہ ابباجان بدر میں ایک موقع پر آپ میری زدمیں آ گئے تھے میں نے آپ کو چھوڑ دیا ریایت کیا آپ کے ساتھ جب حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا کہ بیٹے یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم کفر کے لئے باطل کے لئے لڑ رہے تھے خدا کی قسم اگر تم کہیں میری زدمیں آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑتا تو اس نے یہ کہا اتبا ادنے ربیعہ نے کہ ہم اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگیں اس سے بہتر ہے عرب جو ہیں باقی نہیں بٹ لے یہ ختم کر دیں گے اور اگر ان کا پلنا باری ہو جائے تو اس کے معنی کیا ہوں گے پورے جزیرہ نمائے عرب پر ہماری حکومت قریش کی ہوگی نا لیکن جب یہ دو چیزیں آ گئیں تو اب یہ جو ڈفز تھے وہ بے بس ہو گئے ہاکس جو ہیں انہوں نے تیاری کی تبل بجایا ایک ہزار کا لشکر تیار کر کے کیل کھانے سے لیسٹر پڑے اس میں بھی ایک بات بتا دوں جب این بدر کے میلان میں پہنچ گئے ہیں ادھر سے حضور بھی اپنی تین سو تیرہ کی نفری لے کر آ گئے ہیں انہیں پیغام پہنچ گیا کہ ہمارا کافنا تو بچ کے نکل گیا پہنچ گیا وہ تو بچ گئے اس کے لئے کوئی اندیشہ نہیں رہا حکیم ابن حضام آتے ہیں عطمہ ابن ربیہ وہی شریف النفس انسان کہتے ہیں دیکھیں ہمارا کافنا تو بچ کے نکل گیا ہے اب لڑائی کی کیا ضرورت ہے آپ کی حیثیت ایسی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو یہ خوریزی رکھ سکتی ہے دونوں مل کر آئے ہاک جو ہاک عظم تھا سب سے بڑا ابو جہل اس کے پاس جب عطمہ نے یہ بات پیش کی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ جو ہمارا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا محمد کے آدمیوں کی ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دیت اس کا خون بہا میں ادا کر دیتا ہوں باقی یہ کہ ہمارا کافلہ تو بچ کے نکلی گیا ہے تو خامخواہ اس خوریزی سے جو ہے ایوائٹ کریں واپس چلیں ابو جہل نے ایک تو بلایا اس کے بھائی کو جو مقتول تھا کہ تمہارا جو بدلہ ہے وہ تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چیخ ماری اور جو بھی عرب کا رواج تھا کہ مجھے تو قصاص چاہیے بدلہ چاہیے مجھے کوئی خون بہا نہیں چاہیے اور پھر تانہ دیا اس نے کہ خطبہ شاید تم پر بزدلی تاری ہو گئی کہ تمہارا اپنا بیٹا حضیفہ جو ہے وہ سامنے مقابلے میں اب یہ بہت بڑا تانہ تھا عرب کے لیے شریف النفس اور شریف النسب جو ہے اس نے کہا اچھا اب یہ کل بالوم ہوگا کہ کون بزدل ہیں اور کون بہادر ہیں چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے قطبہ میدان میں آیا ہے اپنے بھائی کو لے کر شہبہ کو اپنے بیٹے ولید کو لے کر مبارزت ہوئی ادھر سے تین انساری صحابے نکلے پوچھا کون ہو تم لوگ انسار مدینہ میں سے کہ نہیں نہیں ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہمیں اپنے لوگوں سے بلڑنا ہے برابر کے لوگ چاہیے ہیں اس پر پھر حضرت خزیفہ نکلنے لگے اپنے باپ کے مقابلے کے لئے تو حضور نے روک دیا اشارہ کر دیا پھر حضرت علی حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ یہ تین افراد نکلے عبیدہ ابن حارس اور پہلا قتل حضرت حمزہ کے ہاتھوں قطبہ وہی جو جنگ روکنا چاہتا تھا لیکن تانہ برداشت نہیں کر سکا کہ یہ معلوم ہوتا ہے تم گزدری دکھا رہے ہو کہ بیٹا مقابلے میں آیا ہوا ہے بہرحال اس کو اللہ تعالی نے جو فتح آتا فرمائی اپنی نصرت خصوصی سے اس کو یوم الفرقان قرار دیا گیا یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جود آخری مرحلے میں داخل ہو گئی آرمڈ کانفلکٹ مسلح قصادم اور یہ چھے سال جاری رہا وہ بارہ سال دعوت و تبلیغ تربیت و تذکیہ تنظین اور صبر محض کیپ یور ہینڈز فولڈڈ قفو اے دی اکم وہ مکہ کے بارہ برس تھے یہاں آتا ڈیڑھ برس لیا آپ نے پہلے چھے مہینے انٹرنل کانسولیڈیشن اف اس پوزیشن اٹ مدینہ اور پھر اس کے بعد تقریباً ڈیڑھ سال یہ تھے وہ جو آپ نے انیشیٹیو لیا اور مہمات بھیجیں اور جو آٹھ مہمے بھیجیں جن کے نتیجے میں پھر یہ آرم کانفلکٹ شروع ہوا گویا کہ سانپ کو بل میں سے نکالا گیا اور یہ میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں مکہ حرم ہے وہاں جا کر حملہ اور وہاں جا کر کچھ تو خون جو ہے کوئی پسندیدہ شہ نہیں تھی قریش کو وہاں سے نکالنا ایسی تھا جیسے کہ سانپ کو نکال کر باہر لے آیا جائے اور پھر اس کی گلتن کچھ نہیں جائے چنانچہ میدانِ بدر میں ستر قریش کے چوٹی کے سردار بارے میں کبھر ٹھوٹ کر لے گئے البتہ اس کے بعد ظاہر بات ہے جو میں نے کہا چھ سال کی جنگ یہ ہے کنٹینویس وار یہ جن کو ہم جانتے ہیں یہ بیٹلز ہیں بیٹل آف بدر بیٹل آف اہود بیٹل آف سٹرنچز غزوہِ بدر غزوہِ اہود غزوہِ اہزاق وغیرہ وغیرہ غزوہ بن المصطلق غزوہِ خیبر غزوہِ فلان یہ غزوات ہیں جنگ مسلسل لیکن چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کی تھی افراد کو تیار کیا تھا ان کا تسکیہ کیا تھا ان کے اندر وہ ولولہ پیدا کر دیا تھا کہ ہرچے بادہ باد جانے تک دینے پر تیار دیا نظم کا خوگر بنا دیا تھا پھر ان کی للہیت اس دردے کو پہنچ چکی تھی کہ شانت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نکشور کو شاہی یہ ساری تیاری کر کے آپ اس میدان میں آئے تھے کہ یہ آرنڈ کانفریٹ کا دور شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کانا زہوغا سن آٹھ یا نو میں یوں سمجھئے کہ یہ اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل ہوگی البتہ اس کے بعد کا ایک مرحلہ ہے اور وہ سمجھ لیجے کسی بھی سچے انقلاب کے لیے یہ آخری مرحلہ جو میں بھی جکر کروں گا یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے ٹرو ریولوشن حقیقی انقلاب صرف وہ ہوتا ہے جو کسی جغرافیائی یا قومی یا ملکی حدود کے اندر محدود نہیں رہتا وہ پھیلتا ہے ایکسپورٹ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ نظریہ کی بنیاد پر ہوتا ہے نظریہ جو ہے اسے کوئی پاسپورٹ درکار نہیں کوئی ویزا درکار نہیں وہ تو جیسے بادل ادھر سے ادھر جا رہے ہیں ہوا ادھر سے ادھر جا رہے ہیں نظریہ بھی جائے گا نظریہ پھیلے گا تو اس انقلاب کی جو ہے وہ توسیح ہوگی تو جو انقلاب اپنے آپ کو انقلاب تو کہے لیکن کسی حدود کے اندر اہجائے محدود ہو کر وہ انقلاب حقیقی نہیں ہے اپرنٹ انقلاب ہے ظاہری طور پر انقلاب کہیں گے اس کی سب سے بڑی مثال ایران کا انقلاب ہے وہ حقیقی انقلاب نہیں ہے اگرچہ اپرنٹ انقلاب ہے کہ بادشاہت ختم ہوئی علماء کی حکومت قائم ہو گئی لیکن حقیقی انقلاب نہیں ہے اس کی تصدیر نہیں ہو سکے ایکسپورٹ کی کوشش کی گئی پاکستان میں جو یہاں کچھ اہل تشیعوں نے اگریسیم انداز اختیار کیا تھا آپ کو معلوم یاد ہوگا انیس سو ناسی کے انقلاب ایران کے بعد اگرچہ یہ کہ بارہا ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی یا پھر ایکسپورٹ ہو سکتا تھا سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ وہ عراق میں ملحق بھی تھا اور پچپن فیصد آبادی جو ہے عراق کی وہ شیعوں پر مشتملے لیکن وہاں بھی ایک سٹریٹیجک غلطی ہوئی خمینی صاحب سے اور بڑی ہوشیاری کا ثبوت دیا خدام حسین نے جس نے اسے عرب اور عجم کا کانفرکٹ بنا دیا اصولی وہ بات نہ رہی بلکہ یہ گویا کہ نیشنلزم آ گیا ایرانی نیشنلزم ورسس عرب نیشنلزم بارہال کسی بھی ٹرو ریولیوشن کا لٹمس ٹیس یہ ہے کہ وہ حدود سے باہر نکلتا ہے انقلاب فرانس وہ صرف فرانس تک تو نہیں رہا وہ تو پوری دنیا میں جمہوریت کا دور آئے انقلاب روس کہا لیٹن امریکہ کہا یہ ابھی تک جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کیوبا کہاں سے کہاں تک مہنچا تو انقلاب جو ہے وہ حصل یہی وجہ ہے کہ حضور کے انقلاب کا بین الاقوامی یا عالمی مرحلہ بھی فوراں شروع ہو گیا جس کا آغاز حضور خود کر گئے نہ صرف یہ کہ جزیرہ نمائ عرب کی حد تک انقلاب کی تکمیل آپ نے بنفس نفیس اپنے دستے مبارک سکی بلکہ اگلے فیز کا انٹرنیشنلائزیشن گلومیلائزیشن جو ہے اس انقلاب محمدی کی اس کا بھی آغاز آپ نے فرمایا اس کے لیے تین باتیں نوٹ کر لی جائے جب تک سلاہ حدیبیہ نہیں ہو گئی جسے قرآن نے انہا فتحنا لکا فتن مبینہ قرار دیا حضور نے باہر نہ کوئی دعی بھیجا نہ مبلغ بھیجا نہ کوئی نامہ مبارک بھیجا کچھ نہیں پوری توجہ عرب کے اندر ہی اندر تاکہ یہاں انقلاب آ جائے دس برس آپ نے مکہ سے باہر نہیں نکالا قدر میں سوائے اس کے کہ آٹھ کاز کا میلہ ہوا وہ آج پاس کے قبائل میں آپ چلے جاتے تھے آپ نے پورے دس برس صرف مکہ میں اپنی دعوت کو پیش کیا اس کے بعد مزید آٹھ برس تک سمجھئے کہ آپ صرف جزیرہ نمائ عرب کی حد سلاہ حدیبیہ کے بعد آپ نے نامہ مبارک بھیجے ہرقل کو بھیجا پرویز کو بھیجا شہنشاہ ایران کو مقوقع سے بسل کو بھیجا اسی طریقے سے نیگوس نجاشی جو تھے ابھی سینیہ کہ انہیں بھیجا وہ نجاشی فوت ہو چکے تھے جو ایمان لے آئے تھے حضور پر اور ان کا تابعین میں شمار ہوتا ہے اس لیے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی تو وہ تابعین میں سے ہیں صحابہ اکرام جو گئے تھے وہاں حیرت کر کے حبشہ ان کی صحبت تو اس سے حاصل ہوئی حضور کی نہیں لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں آپ کے ایک ایلچی کو قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والے وہ تھے کہ جو سلطنت رومہ کے باجوزار تھے لہذا رومہ سے ٹکراؤ شروع ہو گیا غزوہ موتا ہوا پھر غزوہ تبوخ تیس ہزار کی نفری لے کر آپ جا کر تبوخ میں بیس دن مقیم رہے ہرقل چونکہ پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی مقابلے میں نہیں آیا لاکھوں کی فوج لے کر پڑا ہوا تھا شام میں موجود تھا مقابلے میں نہیں آیا بہرحال اس کا بھی آپ نے آغاز فرما دیا جو پھر صحابہ اکرام جو خلفاء راشدین کے دور میں پھر فوجیں نکلی ہیں تین کولمز ایک سیدھا نورت کو ایک ذرا سا ویسٹ کو ٹرن کر کے ایک ایسٹ کو ٹرن کر کے عراق سے ہوتے ہوئے ایران اور ایران سے آگے ترکستان جس کو کہ اس زمانے میں جو بہت بڑا ملک تھا خوراسان اس کی طرف پیش رفت ہو گئی ایک سیدھا گیا ایشیا کوچک ایشیا مائنر کی طرف ایک ذرا ویسٹ سے ہو کر شام سے فلسطین سے ہوتا ہوا سیرائے سینہ سے ہو کر مصر اور پھر یہ لیبیا وغیرہ ہوتا ہوا یہ اٹلانٹک کی طرف یہ تین کولمز صحابہ اکرام کی اخواج کے نکلے ہیں اور صرف چوبیس برس بلکہ زیادہ صحیح طور پر صرف بیس برس میں اس لیے کہ چوبیس برس جو ہیں خلافت راشدہ کے حضرت علی کا بھی اگر شامل کیا جائے خر وہ تیس بن جائیں گے چوبیس برس ہیں حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان ون فورتھ اف سینچری کے اندر فرم آکسس تو اٹلانٹک ادھر بہرہ وقیانوس ادھر دریائے جی ہوں اور ادھر کوہ قاف شمال میں وہ تو سلسلہ جو ہے کوہستانی اس نے روک لیا پورے علاقے میں وہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قائم اور خلافت علا من حاج النبوت کا نظام نافذ یہ ہے اس عظمت کی داستان یوں سمجھئے کہ اس عظمت کے سفر کی داستان یعنی چند آپ کو فیچرز اس کے بتائیں ایک خاص نکتہ جو مجھے اس وقت ارز کرنا اضافی حضور کی اس عظمت کا ابھی آخری اور کامل ظہور باقی ہے اس لیے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں آیات پڑھی تھی تین دکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے محمد کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دین حق کو غالب کریں سورہ توبہ میں بھی فرمایا سورہ فتح میں فرمایا سورہ صف میں فرمایا وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدہ یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اس دین حق کو پورے کے پورے عدیان پر یا پورے کے پورے نظام زندگی پر اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست اور اس میں چوبیس صفحے کا ایک مقال اس آیت پر ہے اس کو اگر دلچسپی ہو تو توجہ سے اس کے ایک ایک لس کو پڑھئے تو بیست محمدی کا مقصد ہے غلبہ دین اور بیست محمدی ہے تمام نو انسانی کے لیے یہ پانچ مرتبہ قرآن میں آیا ہے مختلف الفاظ میں آیا ہے لیکن ان میں سے اہم ترین آیت کیا ہے جو میں نے پڑھی تھی شروع میں ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پوری نو انسانی کے لیے بشیر و نظیر بنا کر اس صغرہ کبرہ کو جوڑ لیجئے تو بیست محمدی کا مقصد بتمام و کمال صرف اس وقت پورا ہوگا جبکہ کل روحِ ارزی پر اور پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین دین ہے قالق ہو جائے ورنہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے وہ دور آئے گا اور اس وقت اصل میں حضور کی بیست کا مقصد بتمام و کمال پورا ہوگا وہ ہو گیا ہوتا آج سے چودہ سو سال پہلے ہو جاتا جس انداز میں کہ جیسا کہ میں نے کہا تینوں لشکر نکلے تھے ٹھیک ہے جو شمالی لشکر تھا وہ جا کر رکا ہے شیعہ کوچک میں لیکن مشلقی اور مغربی جس تیزی کے ساتھ سیلاب جا رہا تھا رکھتا نہ تھا کسی سے سیلِ روان ہمارا کوئی طاقت باہر موجود نہیں رہی تھی کہ جو اس سیلِ روان کو روک سکتے ہیں لیکن انٹرنل سیبوٹاج ہوا عبداللہ ابن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑا اندر سے انتشار پیدا کیا خلفشار پیدا کیا مسلمان کو مسلمان سے لڑا دیا حضرت عثمان کی شہادت اور اس کے بعد چار برس تک مسلمانوں کی خانہ جنگی جن میں ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے موشن ٹوٹ گیا گاڑی کا پروسس جو ہے ریورس ہونا شروع ہو گئے لیکن یہ ہونا ہے اور اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے ہمارے شائر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال نے جو ویجنری تھے دیکھتے تھے جن کا اپنا دعویٰ ہے گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلِ وجود دلِ وجود کو چیر کر حقائق کو دیکھ لینے والی نگاہ انہوں نے مستقبل کے پردوں کو چیر کر دیکھا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے کیا کیف ہوگا جبکہ انہوں نے کہا تھا قرطبہ اور جامع مسجد قرطبہ کے باہر دریا بہ رہا ہے آبِ روانِ کبیر آبِ روانِ کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے لانا سکے گا فرنگ میری نباؤں کی دھا اور کہیں کیا کہ بہو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی کہ وہ وقت آئے گا کہ آسماء ہوگا سہر کے نور سے آئی نقوش اور ظلمت رات کی سیماپ پا ہو جائے گی پھر دنوں کو یاد آ جائے گا پیغامِ سجود پھر جبی خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں مہوِ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے یہ دور تو آئے گا آ کر رہے گا جیسے وہ دور غلبہِ دین کا محمد الرسول اللہ والذین معہو کی محنت اور قربانیوں سے آیا محروم رہ گئے وہ جو اس دور میں تھے اور پھر انہوں نے اس جد و جہد میں حصہ نہ لیا یا کفر کے دامن میں رہے یا نفاق کے لئے بادہ اڑ لیا محروم ہو گئے حالانکہ دور دورِ سعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے بواقع تھے کتنی روحانی طرفوں حاصل کر سکتے تھے کتنے مقاماتیں بلند تھے جو حاصل کر سکتے تھے جنت کے لیکن نہیں محروم محروم رہے جنہوں نے محمد الرسول اللہ والذین معہو وشدہو علی الكفار رحمہ و بینہو جنہوں نے وہ روش اختیار کی یا ایوہ الذین آمنو حل ادلکم علا تجارت انتنجیکم من عذاب نالیم تومنونا باللہ ورسولہی وتجاہدونا فی سبیل اللہ بے اموالکم وانفسکم یہ راستہ اختیار کیا وہ سرخرو ہو گئے اور یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے یا ایوہ الذین آمنو کونو انصار اللہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو اس کے بعد الفاظ آتے ہیں من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں تو آج سمجھ لیجے کہ وہ عالمی انقلاب اسلام کا وہ پکار رہا ہے اور اگر میں یوں تعبیر کروں کہ من انصاری اللہ کی محمد الرسول اللہ کی دعوت اور پکار ہم اپنے روحانی کانوں کے ساتھ سن سکتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل ستائم روز چراغ مصطفیٰ بھی شرار بولہ بھی وہ جنگ ختم تو نہیں ہوئی بلکہ یہ تو ایک بڑی شان کے ساتھ آنے والی ہے بڑی ایک نئی عیبت کے ساتھ آنے والی ہے وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا والملحمت العزمہ باس شدید آنے والا ہے وہ آرمگڈان وہ زیادہ دور نہیں ہے تو کویا کہ اگر ہم اپنے روحانی کانوں سے سن سکے تو وہ پکار کونوں انصار اللہ اور جیسے کبھی حضور نے پکارا تھا قضوہ ہنین میں علیہ یا عباد اللہ علیہ یا اصحاب البدر علیہ یا اصحاب البعد نزوان یہ آپ نے پکارا کیا نہیں پکارا آؤ میری طرف کہاں جا رہے ہیں اے بدر میں میرا ساتھ دینے والوں اور اے خدیبیہ میں میرے ہاتھ پر بیعت قل الموت کرنے والوں آؤ ادھر میری طرف تو آج بھی وہ پکار بالفعل موجود ہے کون ہے کہ جو اس بکار پر لبیک کہے جو اپنا تن مندھن اس کے لیے مخف کرنے کو تیار دو یہ ہے ہمارا عمالی تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حب رسول کے تقاضے کیا ہیں یہ عید ملال کی محفلے یا جلوس نکالنا یہ حب رسول کا تقاضہ نہیں ہے حب رسول کا تقاضہ ہے آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے تن مندھن وق کر دینا حب رسول تھا ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنا سب کچھ نصار کر دی ایک وقت میں گھر میں جھارو پھیڑ کر سارا کے سارا لاکر مال پیش کر دی آئے اور پوچھنے پر بتایا ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تو وہ تھے یہ ہم صرف محفلے منقل کر لیں یا کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں یا کوئی جلوس نکال لیں کوئی چہار شمبہ کا جلوس نکال لائے ہے کوئید ملا کا جلوس نکال لائے یہ نہیں ہے صلی اللہ تو حب رسول کے تقاضے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں اس لیے کہ یہ ہونا ہے یہ شدنی ہے یہ اٹل ہے اس میں کسی شک کو شبے کی گنجائش نہیں ہے ہاں فرق صرف اس میں واتے ہوگا کہ کون دنجاتِ عالیہ کے حصول کے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کون اپنے آپ کو محرومین کی فیرست میں درج کرانے پا ہے اللہ تعالیہ مجھے اور آپ کو اس کی توفید دے کہ ہم اس کشا کشے خیر و شر وہ جو روح و بدن کے درمیان جو مارکہ ہونے والا ہے دنیا کو ہے پھر مارکہ ہے روح و بدن پیش مارکہ تو جاری ہے لیکن یہ کہ اس کے کلائمکس آنے والا ہے اس میں جو ہے ہم حق کے سپاہی بن کر اللہ کے دین کے خادم بن کر اور وہ بھی اس طور سے کہ انہ سلاتی و نسکی و محیایہ و مماتی للہ رب العالمین ہم اس کے لیے فیصلہ کریں عظم مصمم کریں کہ اسی جد و جہد میں اپنے آپ کو حمتن جھوک دینا ہے اقول قولی حضا و استغفر اللہ لی و لکم ولی سائر المسلح موسیقی موسیقی